بسم اللہ الرحمن الرحیم معامل کتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وقال تعالی یا ایہا اللذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکم او الوالدین والاقربین این یکن غنیاں او فقیراں فاللہ اولا بہما فلا ترتبہو الحوا ان تعدلو وان تلوو او تعرضو فان اللہ تانا بما تعملون خبیرا علمائے کرام مسجد اور جمعیت کے ذمہ داران میرے محترم بذرگو اسلامی ماں اور بہنوں اگر ہم اور آپ اس کائنات کے نظام پر غور کرے چھوٹی سے چھوٹی چیز میں اور بڑے سے بڑے وجود میں تو ایک حقیقت ہمیں یہ نظر آئے گی کہ اس دنیا میں امن و امان سکون اتمنان قائم ہوتا ہے عدل سے انصاف سے اور امن و ارشانتی بھنگ ہوتی ہے فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے عدل کی زد جس کو ہم ظلم کہتے ہیں ظلم کی تعریف آپ نے بارہا سنی ہوگی وَضْعُ الشَّئِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا بڑی جامع تعریف ہے یہ ظلم کی کوئی چیز اس کے مقام سے ہٹا کر کسی جگہ رکھی جائے کسی کو اگر ناحق کوئی چیز دی جائے کوئی حق دار نہیں ہے اس کو وہ چیز دی جائے جس کا وہ حق دار نہیں ہے تو ہم اسے ظلم کہتے ہیں تو وہ چیز غیر مقام پر رکھی گئی اور ہم نے اسی زمن میں بار بار اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَزِيمُ کی تفسیر پڑھتے ہوئے جانا کہ شرک سب سے بڑا گناہ یا سب سے بڑا ظلم اس لیے ہے کہ یہ سب سے بڑی ذات کے سب سے بڑے حق کو غیر اللہ کو دوسروں کو دیا جانا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور جب شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو اس کی زد توحید سب سے بڑا انصاف ہے سب سے بڑا عدل ہے اور آپ کو میں نے یہ جملہ کہا غیر مسلموں کو بھی ایک اعتراف ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ یہودیوں سے جب جزیعہ لینے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے رشوت دے کر کچھ کمی بیشی کرنا چاہیے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول جو مجھے سب سے محبوب ہے ان کی طرف سے آیا ہوں اور تم اے یہود مجھے سب سے مبغوظ ہو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو پھر بھی میں انصاف کا تقاضہ انصاف کا دامن نہیں چھوڑوں گا جو اللہ الرسول کا حکم ہے اور تم پر جو حق آئد ہوتا ہے نہ اپنی نفرت کی وجہ سے اس سے زیادہ لوں گا نہ تمہاری پیشکش کی وجہ سے اس سے کم لوں گا جو حق بنتا ہے وہی لوں گا یہ سننے کے بعد ان یہودیوں نے بھی کہا کہ کہ اسی انصاف اس کی وجہ سے جو تم بات کر رہے ہو انصاف اور عدل کی اسی کی بنیاد پر آسمان اور زمین کا نظام قائم ہے آپ غور کیجئے سورج چاند ستارے سیارے اور موجودات میں فلق میں جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہاں تک کہ ہم اور آپ جو مشینیں بناتے ہیں کمپیوٹر ہو گاڑی ہو سکوٹر ہو کوئی بھی چیز ہو اگر اس میں کوئی ایک پنکھے کا ایک پرزہ کام کرنا بند کر دے اپنا غلط جگہ پر لگا دیا جائے جو اس کا مقام ہے اس سے ہٹا کر یہ وضوط شیفی غیر محلے ہی ہوگی پنکھا نہیں چلے گا آواز کرے گا یا اس میں خرابی پیدا ہو جائے گی یا اس کو اس کی جگہ پر لگایا جائے لیکن وہ پرزہ کام نہ کرے جو اس کا کام کرنے کا کی صلاحیت ہے وہ کھو دے وے تب بھی کام نہیں کرے گا اس میں خرابی پیدا ہو جائے گی تو ہر چیز کو جو جس کا اہل ہے اس کو اس کے مقام پر رکھنا ہر حق کو اسی کے حوالے کرنا جو اس کا حقدار ہے یہ انصاف ہے اور عدل ہے اور اسی سے آسمان و زمین کا نظام قائم ہے عدل یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا کو پیدا کرنے کے مقاسد کا حصہ ہے توہیت سے جڑی بھی بات ہے میں نے ابھی جو آیت پڑھی پہلی حمد و صلاح کے بعد اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے اپنے رسولوں کو بڑی واضح کھلی دلیلیں نشانیاں موجزات دے کر بھیجے بینات کے معنی میں سب ہے کھلی نشانیاں اور دلیلیں دے کر بھیجی بغیر دلیل کے نبی کو بھی نہیں منوایا اللہ رب العالمین نے تو ہمیں کسی کے دعویٰ کیسے بغیر دلیل کے ماننا چاہیے ہم نے اپنے رسولوں کو بینات واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ اور ان کے ساتھ ہم نے الْكِتَاب نازل کی اور الْمِيزَان جس کا ترجمہ ہم ترازو کہتے ہیں اردو میں بھی میزان کہا جاتا ہے ترازو جس سے ناب تول ہوتا ہے حقدار کو حق دیا جاتا ہے پورا پورا جو ہے تول کر جس کا جو حصہ بنتا ہے اسے دیا جاتا ہے تو یہ میزان جو رسولوں کو دیا گیا یہ کیا ہے یہ پیمانہ ہے قانون ہے ضابطہ ہے جس کی بنیاد پر ہر حقدار کو مرد کو عورتوں کو بڑھے کو جوان کو بچے کو اور جس سے جو تعلق رکھتا ہے اس میزان کی بنیاد پر حق ایک کا حق متعین ہوتا ہے کیوں یہ میزان دیا اللہ تعالیٰ نے الْكِتَاب کے ساتھ آگے اس کی وجہ بتائی ہی اللہ بتائی لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ انصاف کو قائم کریں غور کیجئے آیت کا سیاق و سباق بلکل واضح ہے اللہ کے رسولوں کو بھیجنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے میزان اور کتاب کے نازل کرنے کا بنیادی مقصد قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ ہم اور آپ انصاف قائم کرنے والے بنیں یعنی انبیاء کی باعثت کتابوں کے نزول شریعت کے دینے کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ انصاف کریں عدل قائم کریں یعنی ظلم سے بچیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا جو میں نے دوسری آیت پڑھی سورہ نیسا کی بڑی شاندار جاندار جامع آیت اللہ رب العالمین نے کہا یا ایوہ اللہ دین آمنو کونو قوامین بالقسط اے ایمان والو انصاف کو خوب قائم کرنے والے بنو مضبوطی سے آپ محمد جونہ گڑی رحمہ اللہ کے ترجمے میں دیکھیں گے احسن البیان میں مضبوطی سے قائم کرنے والے قوام یہ قائم کا اس میں مبالغہ ہے اس میں زیادتی کا مبالغہ جس میں بہت زیادہ علم علموالے کو کہتے ہیں علامہ بہت علموالہ تو ایسے قائم سے قوام بہت قائم کرنے والے انصاف کو خوب قائم کرنے والے پر جاؤ قوامین مبالغے کا سیغہ استعمال کیا مولانا ابو القلام عزاد رحمہ اللہ اس آیت کے زمین میں کہتے ہیں کہ سیاق و سباق سے آپ غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مومنوں کو خطاب کر کے یہ جو حکم دیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مومنوں کا وجود اسی لیے ہے اہل ایمان کا کہ وہ دنیا میں سماج میں معاشرے میں انصاف قائم کرنے والے پر یعنی ہماری زندگی اور ایمان کا تقاضہ اور ہماری زندگی کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ ہم انصاف کو قائم کرنے والے پر خوب انصاف کو قائم کرنے والے پر ابھی بات پوری نہیں ہوئی اللہ نے آگے کہا شہداء اللہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے لیے گواہ بن کر یہ ہمارا کام انصاف کو قائم کرنے کے لیے سچی گواہیاں دینا ہے کس کے لیے اللہ کے لیے سچی گواہیاں دینا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ عَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينِ چاہے اپنے آپ کے خلاف کیوں نہ دینا پڑے کوئی ایسا مقام آ جائے جہاں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سچ بات کہنے سے سچی گواہی دینے سے آپ کا اپنا ذاتی نقصان ہو رہا ہے تو اپنے ذاتی نقصان کو بھی پرے رکھ کر انصاف کے تقاضے کو پورا کیا جائے حیرت انگیز بات ایک آدمی انصاف سے ہٹتا کیوں ہے ظلم کرتا کیوں ہے تعصب کی وجہ سے نسل پرستی برادری علاقہ یہاں ہمارے ہاں برادری بنیادوں پر نسل پرستی چلتی ہے کئی مذہبی بنیاد پر آج ہم مشرق وستہ میں فلسطین کی غزہ پٹی میں اسرائیل کا کہ ظلم اور بربریت جو مناظر دیکھ رہے ہیں اس میں بھی گناہ ظلم تکبر اور تعصب کا غہرہ ربط ہے اسی بنیاد پر یہ قوم اپنی پوری تاریخ میں دوسروں پر ظلم کرتی رہی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے مذہبی محرف کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امامی یعنی غیر یہودی کو قتل کرنا اللہ کے قربت کا ذریعہ ہے یہ ان کی مذہبی تعلیم کا یعنی جو محرف ہے اصل توریت نہیں جو تحریف شدہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مذہب دہشتگردی کی تعلیم نہیں دیتا اور یہ امن کے ٹھیکے دار اور چمپین بنتے ہیں حقوق انسانی کے لیکن حقیقت میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو کئی مذہب یہ انصاف کے تقاضوں کا گلہ گھوٹتے ہیں ہمارے ہندوستان میں جو منصمرتی کی بنیاد پر اوچ نیچ کا نظام ہے طبقاتی نظام اوچی جاتی نیچی جاتی ابھی اس پر بحث چل رہی ہے اور بہت کچھ اس پر گفتگو ہوتی ہے یہ بھی انصاف کے سریح مخالف ہے اسلامی تعلیمات جو ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہر سطح پر زبردست بے لاگ بے جھول انصاف کا حکم دیتا ہے شاید میں بھول جاؤں میں نے اکثر کہا ہے اپنے خطابات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ایسا ہے کہ اقوام متحدہ سے لے کر ہمارے یہاں جو گاؤں کی پنچائتیں ہیں نا ان کے درو دیوار پر لکھ دینا چاہیے جب فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریف خاندان کی تھی بڑے خاندان کی تھی تو ہاتھ کٹا جائے گا بیجتی ہوگی اور رسوائی ہوگی لہذا حضرت عسامہ کو بہت غور و فکر کر کے کہ یہ حب رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب ہیں ان کو سفارش کے لیے بھیجا جائے اور کہا جائے کہ کچھ تخفیف کی جائے ہاتھ نہ کٹا جائے انہوں نے سفارش کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگ بگولہ ہو گئے غصہ ہو گئے اور کہا اسی کی بنیاد پر تم سے پہلے کے لوگ ہلاک کیے گئے ظلم سے ہلاکت آتی ہے تمام قوموں کا اتفاق ہے نظریاتی طور پر اسی کی وجہ سے تم سے پہلے کے لوگ ہلاک کیے گئے کہ جب ان میں کوئی شریف عزتدار بڑے گھر کا آدمی گناہ کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے ہلکا بھلکا معاملہ سرزنش کر کے اسے جانے دیتے اور اگر کوئی غریب کمزور اگر کوئی ارتکاب گناہ کر جاتا تو اس پر سزا کا نفاس کرتے حد قائم کرتے اس کے بعد جو جملہ کہا میں نے کہا کہ یہ درو دیوار پر لکھنا چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین تمام مسلمانوں کے لیے جن کے بارے میں کہتے ہیں فیدا ہو ابی و امی میرے ماں باپ آپ پر فیدا ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں اللہ کے رسول کے حکم پر چنانسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں اگر فاطمہ بنت محمد اگر فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی اور لکھتے جگر نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دیتا آج ہمارے یہاں کوئی شخص اگر عدالت میں مجرم ثابت ہو گیا بلکیز بانوں کے مجرمین کو چھوڑ دیا گیا کوٹ سوال کر رہی ہے حکومت سے کس بنیاد پر چھوڑا گیا ان لوگوں کے لیے قانون میں یہ نرمی ایک آدمی بغیر مقدمہ چلا ہے مہینوں برسوں کسی کی دشمنی میں جیل میں بند ہوتا ہے مذہب کی بنیاد پر سیاسی رقابت اور مخالفت کی بنیاد پر اور ہمارے یہاں بہت ساری سزائیں جو سپریم کورٹ میں یا کورٹ میں ثابت ہو گئی سب جمہوریہ کے دروازے پہ جا کے دم توڑ دیتا ہے انصاف اسے اختیار ہے کہ سزا پھانسی کی بھی ہو معاف کر دیوے اور یہی معاملہ ہم حقوق متحدہ میں ویٹو کی شکل میں اور کئی دوسرے اختیارات کی شکل میں دیکھ رہے ہیں ابھی اسرائیل میں دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا جس گوانین کو مانتی ہے جن کا اعتراف کاغذ پر چارٹر پر موجود ہے حقوق انسانی کے چارٹر پر کہ سارے ذات درم اور مذہب کے لوگ برابر ہیں ان کا یہ حق ہے ان کا یہ حق ہے جنگ کی حالت میں بھی کھانا پینا نہ روکا جائے اس کی مخالفت سرعام کھلے عام ہو رہی ہے پوری دنیا کے سامنے اور کوئی شخص ظالم کا ہاتھ روکنے کی طاقت نہیں رکھتا بلکہ بڑی طاقتوں میں اکثریت ایسی ہے جو اس ظلم میں حصہ دار اور ساتھی بن رہے ہیں ہتھیاروں اور مالی اعتبار سے مدد کر رہے ہیں جبکہ مظلومین کو ایک کیبلٹ بھیجنا مشکل ہو گیا ہے پانی کے قطرے نہیں پہنچ رہے ہیں جو ہم آج خبروں میں پڑھ رہے ہیں منظر نامت دیکھ رہے ہیں خیر بات تھوڑی فیصل گئی ابھی اس تناظر میں دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین دین اسلام یہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کو ہم کو آپ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کونو قوامینا بالقسط شہداء اللہ ولو علا انفسکم چاہے سچی گواہی انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کا معاملہ ایسا ہو کہ آپ کا اپنا نقصان ہو رہا ہو مجھے عدالت میں ایسی گواہی دینی پڑی کسی معاملے میں جس گواہی سے خود میری ذات کا نقصان ہو رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ گواہی دو حوی الوالدین یا والدین کے خلاف بات جا رہی ہے انصاف کا تقاضی نہ چھوڑو گواہی اگر والدین ماں باپ کے خلاف بھی جا رہی ہے تو دو اب ہمارے ہاں دیکھئے کہ کتنے معاملات میں کیا ہم اس انصاف کے تقاضے کو قرآن کی اس تعلیم کو آج زندگی میں اشتیار کیے ہوئے ہیں آگے اللہ نے کہا والاقربین والدین ہوں اقربین قرابتدار ہوں یہ پہلے آئے انصاف کو خوب قائم کرنے والے پورے زور کے ساتھ اللہ نے پہلا حکمت دیا دوسرا انصاف کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے آپ کے اپنی ذات نقصان کا خیال کہا اس کا خیال مت کرو سچ بولو حق بولو ماں باپ رشتہ داریاں درمیان میں آ سکتی ہیں دوسرے نمبر پر اس کا لحاظ نہ کرو کسی قسم کی عصبیت تعلق رشتہ داری یہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے قرآن کہہ رہا ہے کیسی زبردست تعلیم ہے یہ تعلیمات معمولی نہیں ہے ان تعلیمات پر جب مسلمانوں نے عمل کیا تو بہت بڑی بڑی شخصیات دنیا کی اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوئے کہ انصاف کو اس طرح بحال کرنے والا کوئی دین مذہب نہیں ہے کہیں یہ تعلیم نہیں ہے نظمی لوگ کا ایک عیسائی ہے کرسچن ایک عیسائی بہت بڑا دانی شور اس کا ایک قول ہے کہ میں نے انصاف کو قائم کرنے اور ظلم کا خاتمہ کرنے والا اسبیت اور کسی بھی قسم کے تحفظ کے بغیر بیلاگ طور پر انصاف کے تقاضے کی تعلیم دینے والا قرآن جیسا کوئی حکم نہیں پایا جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالی نے جو میں نے پڑھا اس سے پہلے بھی انصاف کو خوب قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کسی قوم کی دشمنی کسی قوم سے نفرت تمہیں اس بات پر نہ اُبھارے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو سچے مذہب کی تعلیم دیکھئے کیسی بیلاگ ہے اور کھلی ہوئی ہے وہ اسلام جس کو لوگ دہشت گردی سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ہی آلوں کو استعمال کر کے الٹی سیدھی حرکتیں کروا کے اسلام اور مسلمانوں پر تھوپ کر ان کو جرم کے کٹیرے میں کھڑا کرتے ہیں اور یہ مشہور کرتے ہیں فیک نیوز کے ذریعے سے جھوٹی خبروں کے ذریعے سے میڈیا کی جنگ کے ذریعے سے کہ یہ دہشت گرد ہے انتہا پسند ہے بتائیے کہ اگر یہ ایک طرف تلموت کی اور یہودیوں کی محرف وہ تعلیم ہے کہ غیر یہودی کو مارنا مسلمان کو نہیں عیسائی ہو بدشت ہو جین ہو کوئی بھی غیر یہودی ہو ان کی تعلیمات کے اعتبار سے وہ جانوروں کے حکم میں ہے اور وہ شیطانی انصر سے بنا ہوا ہے یہودی اللہ کے انصر سے بنا ہے غیر یہودیوں کو انسان کی شکل و صورت میں ان کے مذہب کی تعلیم ان کی تلموت کی تعلیم بتا رہا ہوں انسانی شکل و صورت میں اللہ نے اس لیے بنایا کہ یہ یہودیوں کی خدمت کر سکیں آپ کو منس مرتی میں بھی ایسا ہی ملے گا لگ بگ برہمنوں کے لیے پیدا ہوتے ہی وہ اچھا ہے اور ایک نشلی ذات والا کتنا بھی قابل ہو جائے وہ نیچہ کا نیچہ ہی رہے گا تو یہاں آپ یہ دیکھئے تعلیم ہے کہ یہودی اگر کسی کو اگر آپ نہیں دیکھ رہا ہے اور آپ نے کسی کو قتل کیا غیر یہودی کو تو یہ اللہ تعالی کی رضا مندی اور پربت کا ذریعہ ہے ان کی مذہبی تعلیم ہے تو یہ ان کا عقیدہ ہوا ان کا عقیدہ ہوا کہ غیر یہودی کو قتل کرنا مسلمان کو قتل کرنا بطور خاص جس میں دنیا کی دوسری طاقتیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں ہاں اور سم مل کر ٹوٹے پڑ رہے ہیں دستر خان پر بھوکوں کی طرح مسلمانوں کو کبھی افغانستان میں کبھی آج فلسطین میں فلسطین تو ستر سال سے چل رہا ہے اس سے پہلے افغانستان اراک پھر اس سے پہلے افغانستان اس سے پہلے بوسنیا چچنیا سومالیا اور دوسرے ملک یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ کیا مضمتی بیان صرف دعائیہ احتمام بائیکارٹ ان کی مسنوعات کا بائیکارٹ کیا یہی ہمارے لئے حل ہے یہ اصل بنیاد ہے میں نے آج کا جنمہ کا خدبہ خدبے میں یہ بات تھوڑی زی کر کی ہے اس کو نہ دھوراتے ہوئے یہاں یہ ارض کر رہا ہوں کہ اصل چیز اصل تعلیم دنیا میں امن و انصاف قائم کرنا ہے تو جو ہے امن شانتی قائم کرنی ہے تو انصاف کو بحال کرنا ہوگا ہر حقدار کو حق دیا جائے اور یہ اعتراف میں نے ایک شخص کا نام لیا بہت سارے غیر مسلموں نے کیا کہ قرآن و سنت نے اسلامی تعلیمات نے انصاف کے قیام کے لئے جو بے لاغ تعلیم دی ہے اور صرف اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے چارٹر کی طرح کاغذ پہ لکھی ہوئی سیاہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تقریر میں نہیں کہا کہ ہر حقدار کو حق دو انصاف کرو عملی طور سے کر کے دکھایا بے لاغ انصاف اور آپ نے جیسا کہ میں نے ابھی کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ اگر وہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ کار دیتا عملن کر کے دکھایا کہ جب انصاف کا تقاضہ کسی کے انصاف کی دھار پر کچھ گردن آ گئی تو وہ دھار یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ میرا رشتے دار ہے یہ فلاں قوم کا ہے فلاں برادری کا ہے بڑے گھر کا ہے نہیں وہ تلوار اس کی گردن پر چلے گی جس پر انصاف کا تقاضہ ہوگا چنان سے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کسی قوم کی منجوہ آیت پیش کی تھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر نہ بھارے اعدلو انصاف کرو وَأَقْرَبُ لِتَّقْوَى یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے اللہ کے ڈر کے زیادہ قریب ہے اللہ نے یہاں فرمایا کہ تم چاہے اپنے خلاف دواہی دینا پڑے والدین کے خلاف رشتے داروں کے خلاف دواہی دو یہ دوسری تیسری چیز اس کے بعد اللہ نے مزید فرمایا اِن يَكُنْ غَنِيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا اگر جس کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہو انصاف کو قائم کرنا چاہ رہے ہو اگر وہ غنی ہے مالدار ہے یا فقیر ہے محتاج ہے تو اللہ ان سے قربت کا زیادہ لائق ہے لحاظ کرنے کا یعنی تم یہ مت دیکھو کہ یہ مالدار ہے تو دب جاؤ ارے بڑا آدمی ہیں سیٹ صاحب ہیں فلاں ہیں اگر میں نے گواہی دے دی تو کل میرے لیے نقصان کا باعث ہوگا سیٹ صاحب ناراض ہوں گے غنی ہیں تو اس کے غنہ کا خیال کر کے گواہی کو بدلو مت سچائی سے ہٹو مت اور اگر فقیر ہیں تو ترس کھا کے کہہ ارے یہ تو غریب آدمی ہے ٹوٹا پھوٹا ہے میں سچی گواہی دے دوں تو ابھی اور مصیبت میں آ جائے گا اس پر سزا نافذ ہو جائے گی گریب ہو یا امیر ہو اس کا لحاظ کرنا تمہارا کام نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا لحاظ کرے گا فاللہ ہو اولا بہمہ اللہ نے یعنی مطلب کسی کی غربت اور کسی کی امیری یہ بھی انصاف کے راستے میں اور سچی گواہی کے راستے میں تمہارے لیے رکاوٹ نہ بنے قرآن کے آیت کہہ رہی ہے آگے مزید کہا فلا تتبع الحوا انتع دلو دیکھو تو انصاف کرنے کے سلسلے میں تم اپنے خواہشات کے پیچھے نہ چلنا تمہاری اپنی خواہش خیال کہ میں یہاں سچ بول دوں گا تو ایسا ہو جائے گا اور میرا دنیا کا نقصان ہو جائے گا یا کوئی اور مسلحت دنیا کی دیکھو سیاسی مسلحت فلا فائدہ مستقبل کا یہ ایسی کسی چیز کا خیال کرتے ہوئے انصاف کا گلا مت گھوٹو عدل کرنے سے تمہیں لہٰذا تم اتباع حوا خواہش پرستی نہ کرو اس بات سے کہ تم انصاف کو خواہش کی پیروی کرتے ہوئے انصاف کو نہ چھوڑو یہ ایک اور بات ہوئی مزید آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم زبان کو لپیٹتے ہو لئی کہتے ہیں زبان کو گھما پھیرا کے بولنا آج کل ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک سچی بات ہے اگر آپ پوچھے کسی سے کہ کیا ایسا تھا اب وہ سوچتا ہے کہ سچ بولوں گا تو مسئلہ چاہتا تو بات کو گھما پھیرا کے ایسے بیان کرتا ہے کہ نہ سچ سمجھ میں آئے نہ جھوٹ اس کو لوگ چالا کی سمجھتے ہیں ہاں ہمارے ہاں سیاسی بیان بازیاں اسی طرح ہی کے کی ہوتی ہے کہ دونوں طرف کا دونوں ہاتھ میں لڈو رہے ادھر کا اور ادھر کا بیان اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر تم زبان کو لپیٹتے ہو گھما پھیرا کر بات کر رہے ہو او تو عردو یا سچی بات کہنے کو ترک کرتے ہو اعراض کرتے ہو سچی گواہی تم جانتے ہو لیکن دے نہیں رہے ہو دو لوگوں کا جھگڑا ہے کوٹ نے آپ کو طلب کیا قاضی نے بلایا کس کا حق ہے آپ جانتے ہیں لیکن آپ چھپا رہے ہیں گواہی نہیں دے رہے ہیں کیا بھی دوں گا تو مسئلہ ہوگا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم زبان کو لپیٹتے ہو یا اعراض کرتے ہو سچی گواہی چھوڑتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو اللہ تمہارے آمال سے خوب باخبر ہے جس کو ہوشیاری سمجھ رہے ہو چالاکی اور اقل مندی سمجھ رہے ہو اللہ رب العالمین کہ یہاں وہ چلنے والی نہیں ہے لوگوں کو آپ بے وقوف بنا سکتے ہو کچھ دنوں کے لیے یا کتنے بھی دنوں کے لیے اللہ رب العالمین آپ کے دلوں کے جذبات کو نیتوں کو اور ارادوں کو خوب جانتا ہے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے یہ دوسری آیت میں نے پیش کی اور اس زمن میں ایک تیسری آیت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا تھا یہاں وہ بھی لکھی ہوئی ہے میں اسے چھوڑ رہا ہوں کہ کسی دشمن کی دشمنی مخالف کی دشمنی اور نفرت تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے مزید اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں کہا سوری عنام کی وَإِذَا قُلْتُم فَعْدِلُوا وَلَوْكَانَدَا قُرْبَ اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کرو چاہے وہ قرابتدار ہی کیوں نہ ہو وہ قرابتدار ہی کیوں نہ ہو تم کو انصاف اور حق کی بات کہنی چاہیے یہ دو تین آیتوں کو پیش کرنے کے بعد میں اشارہ کروں کہ اونچائی سے لے کر نیچے تک اور ہر مقام پر اگر آپ قرآن و حدیث کو کھنگا لیں گے تو انصاف کو اختیار کرنا اور ظلم سے منع کرنا یعنی ایک پوری کتاب تیار ہو جائے گی اگر صرف قرآنی آیات اور احادیث آپ اکٹھا کریں ہر مقام پر حکمران کو قاضی کو قاضی مطلب جج اور اگر ہم پنچائیتوں میں بیٹھتے ہیں نا محلے پڑوس میں کسی کے گھر میں طلاق کا مسئلہ ہے وراست کا تقسیم کا ترقے کا مسئلہ ہے تو ایک آدمی جو بیٹھتا ہے وہ پنچ کی حیثیت سے ہمارے ہاں پنچ فیصل آپ کے ہاں جو بھی بولتے ہوں ہمارے پنچ کہتے ہیں تو وہ پنچ جو ہوتا ہے وہ قاضی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا اس کو بھی انصاف کا لحاظ کرنا پڑے گا آپ کی اولاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد میں انصاف کرو ایک سے زیادہ بیویاں ہیں انصاف کرو اگر انصاف کرنا کرنے کا خطرہ ہے تو دو تین چار شادی کی اجازت پر عمل مت کرو فنکحو ماتابا لکو من النساء مصنع وثلاثا وربع فانخفتم اللہ تعدلو فواحدا تو تم کو جو جائز اور پسند ہو عورتیں دو دو تین تین چار چار نکاح کر سکتے ہو اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کرنا ہے جو دو بیویاں جس کی ہو ایک سے زائد ہو اور ایک کی طرف مائل ہو قیامت کے دن وہ اسی حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ مائل ہوگا صحیح حدیث ہے رعیت میں بادشاہ اور حاکم اگر ظلم کرتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن و حدیث نے اس کے تعلق سے انتہائی شدید وعید بیان کی ارے آپ گوھر کہ امام عادل کو کہا جنت کے عرش کے سائے میں ہوگا جب کوئی سائے نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا امام عادل انصاف کرنے والا تو جو ظالم ہے ملکن کا ذاب یا ظالم شخص اس کے برخلاف اللہ کے شدید عذاب کا شکار ہوگا ارے یہ پنچ اور قاضی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قاضی تین ہے القضا تو صلاحہ قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں اس میں سے ایک جنتی ہے دو جہنم میں جائیں گے ہمارے جو علماء سلف بڑے بڑے امام محدثین بادشاہ وقت تو ان کو کہتا تھا قاضی بن جاؤ وہ انکار کر دیتے تھے اسی ڈر کی وجہ سے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو اللہ کے ہاں جواب دیونا پڑے گا آج ہمارے لوگ عہدوں کے لیے مرے جاتے ہیں چالیں چلتے ہیں بہانے بناتے ہیں کوششیں کرتے ہیں لڑائیاں کرتے ہیں اختلاف پیدا کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اس کی نزاقت کو سنگینی کو سمجھتے نہیں ہیں احساسے ذمہ داری نہیں ہیں ہمارے فاروق عروبغر صدیق راتوں کو ذمہ داری مل گئی تو خادم بن گئے راتوں کو گش کر رہے ہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن اب وہ کتاب میں ہی نظر آتا ہے ہمار بن عبدالعزیز عام انسان تھے تو بڑے مالدار تھے خلیفہ بنے تو غریب ہو گئے ہمارے ہاں ایک غریب مینسپل کانسلر بن جائے ممبر بن جائے کارپوریشن کا مینسپلٹی کا تو تھوڑے دن میں جوپڑے سے بیلڈنگ میں چلا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ اس کا حق ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قاضی کے بارے میں کہ تین طرح کے ہیں ایک جنت میں جائے گا دو جہنم میں پہلا جنتی کون ہے جو منعرف الحق وقضابہی جو حق کو جانتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے جاننا علم ہونا اور پھر علم ہونے کے ساتھ اس کے مطابق فیصلہ کرنا یہ جنتی قاضی ہے قاضی سے مطلب جج پنچ فیصل دو لوگوں کے جھگڑے میں جو فیصلہ کر رہا ہے وہ قاضی ہے اسی طریقے سے دو جہنمی کون ہیں منعرف الحق واجارف حکمہی جو حق کو جانتا ہے لیکن اس کے باوجود اپنے فیصلے میں ظلم کرتا ہے جانتا ہے میاں بیوی کے جھگڑے میں کہ ظالم یہ ہے لیکن ظالم کو ظلم پر ٹوک نہیں رہا ہے اس کی اصلاح نہیں کر رہا ہے مظلوم کو اس کا حق نہیں دلا رہا ہے جان بوجھ کر مظلوم کو دبا رہا ہے اللہ کے رسول نے فرمائے انصور اخا کا ظالمہ نو مظلومہ اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کو اس کا حق دلانے کی کوشش کی جائے اس کی جو ہے اس کے ساتھ اس کی عشق سوئی کی جائے لیکن ظالم کی مدد کیسے ہوگی آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو ظلم کرنے سے روکو یہ ظالم کی مدد ہے دنیا کو یہ سبق سکھانے کی ضرورت ہے جو اپنے آپ کو دنیا کا قائد اور سپر پاور رہنا جانے کیا کیا وشو گروہ کہتے ہیں ایسے ہی وشو گروہ جاتا ہے آدمی فوٹو اور تصویر کچھانے سے اپنے دعوے کرنے سے آپ ویسے کام کر کے دکھائیے اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ لوگوں میں انصاف قائم کریں گے کمزوروں کو ان کا حق دلائیں گے حضرت عبوض صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد جو پہلا خطاب کیا اس میں میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر اس کو آج کے سیاست نہ سیکھے تو انہیں سیاست آ جائے گی صحیح مصبت تعمیری سیاست عبوض صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ تم میں کا جو طاقت ورہا ہے میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ اس پر آئے دونے والا حق دے نہ لو اور تم میں جو کمزور ہے میرے نزدیک طاقت ورہا ہے جب تک کہ اس کا حق دلا نہ دو انتہائی زبردست بات سیاسی ایوانوں میں لکھنے والی سیاست دانوں کو پڑھانے اور سکھانے والی ہے یہ سیکھ جائیں جان جائیں تو سیاست دان حقیقت میں بن جائیں گے ورنہ بکواس کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا جو بتایا کہ جو قاضی جہنم میں ہوگا حق کو جانتا ہے اور اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تیسرا جو جہنم میں ہوگا وہ کون ہے جہنم میں جانے والی دوسری قسم وہ جو حق کو جانتا نہیں اور فیصلہ کرتا ہے قاضی بن گیا اور علم ہے ہی نہیں جاہل ہے اور لوگوں کا فیصلہ کر رہا ہے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا حالہ پتہ نہیں کہ ہم شریعت نہیں جانتے ہم قرآن حدیث نہیں جانتے لیکن ہمارا فیصلہ آپ کو ماننا پڑے گا کیوں ماننا پڑے گا جب آپ قرآن حدیث جانتے نہیں ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ جاہل ہیں تو جہالت کے ساتھ فیصلہ کرنے کی آپ کی جورت کیسے ہو رہی ہے یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ قاضی کا اور حاکم کے انصاف کا میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا بخاری مسلم میں حضرت نومان بن بشیر ان کی رویز ہے نا کہ ان کے والد نے ان کو ایک تحفہ دیا اپنی اہلیہ کے کہنے پر بیوی کے کہنے پر ان کو ایک غلام یا گھوڑا غلام دیا غالباً تو بیوی نے کہا کہ اللہ کے رسول کو اس پر گواہ بنا لو ماں باپ ہاں ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں آپ حضرات بھی سن رہے ہیں بچوں میں انصاف کی تعلیم دیکھیے اللہ کے رسول قرآن حدیث کیا کہتی ہے اللہ کے رسول علم کے پاس وہ گئے ان کے والد حضرت نومان کے اور کہا کہ نومان بن بشیر غالباً کہا کہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کو نومان کو یہ غلام حبا کیا ہے آپ اس پر گواہ بن جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی دوسری اولاد کو بھی یہ تحفے یا یہ چیزیں دی ہیں انہوں نے کہا نہیں صرف اسی کو دیا ہے تو کہا انی لا اشیدو علا جور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا اتق اللہ وعدلو بین اولادکم او کما قال اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے سلسلے میں انصاف کرو تین مرتبہ کہا کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں انصاف کرو اولاد کے درمیان انصاف کرنا رعایہ کے درمیان انصاف کرنا ایک سے زیادہ بیویاں ہوں ان کے درمیان انصاف کرنا بھائیوں کے درمیان انصاف کرنا آپ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث نے ان سارے امور میں بہت کھلی کھلی تعلیم دی ہے یہاں تک کہ دو مسلمان گروہ میں یا افراد میں جھگڑا ہو جائے تو اب صلاح کرانے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اگر مسلمانوں کا دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو دونوں کے درمیان صلاح کر دو دونوں کے درمیان آج کل ہمارے ہاں اس سبق کو سب یاد رکھتے ہیں ارے جھگڑا ختم کر دو مل جاؤ ماضی کی باتیں بھلا دو کوئے میں گندہ کی کتہ مرا ہوا کتہ رہنے دو اتنے ڈول نکالو لاس اس میں پڑی ہے پانی پینا شروع کر دو صفائی نہیں کریں گے انصاف نہیں کریں گے اور کہیں گے سب بھول بھال کے مل لو ظالم بھی صحیح اور مظلوم بھی صحیح اللہ رب العالمین نے اسی لئے کہا آگے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں جھگڑا ہو جائے تو صلاح کرا دو اب ان میں سے اگر ایک بغاوت کرے تو اس سے کتال کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے فانفاعت اب اگر وہ لوٹ آئے اگلا جملہ دیکھئے قرآن کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فانفاعت فأسلحوا بینہما بالعدل اگر وہ لوٹ آئے تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلاح کراؤ صرف صلاح نہیں کرانی ہے کہ ارے آپ بھول جاؤ آپ بھول جاؤ مل لو حصت تھوک دو ٹھیک ہے حصت تھوک نہ چاہیے لیکن آپ دل صاف کب کریں گے جب انصاف کی بات کریں گے یہ الگ بات ہے کہ حقدار اپنا حق چھوڑ دے وے کہ چلو ٹھیک ہے میں کھولے دل سے پچھلی بات کو یا اپنے حق کو چھوڑتا ہوں پچھلی بات کو نظرانداز کرتا ہوں اگر وہ از خود یہ کہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے لیکن سالیس یہ کہے کہ تم اپنا حق چھوڑ دو آپ کو جو لینا تھا جانے دو معاف کر دو زبردستی دباؤ ڈالے یہ انصاف نہیں ہے اور یہ صلح صلح نہیں ہے اچھی طرح سمجھیں ہمارے سماج اور معاشرے میں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ دو جھگڑے میں ملانے آتے ہیں بہت اچھا کام ہے دو مسلمانوں کے ملانا نفلی نمازوں سے صدقہ سے حج زکاة سے زیادہ افضل ہے جھگڑا ختم کرا کے ملا دینا بہت اچھا کام ہے صلح کرانا لیکن اس صلح کے بھی آداب ہے کہ اس کا حق اور اس میں انصاف کا گلہ نہیں گھٹنا چاہیے کہ آپ صلح کرانے کے چکر میں مظلوم کو دبا رہے ہیں اور ظالم کو ہوا دے رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ظالم کا حوصلہ اور بڑھتا ہے بعد میں وہ مزید ظلم کرتا رہتا ہے اس سے جو ہے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹاتا یہ انصاف کی تعلق سے کچھ نصوص میں نے پیش کیے کہ ہر سطح پر ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے اس کی زد ظلم ہے قرآن و حدیث اس کو آپ کھنگا لیں تو آپ کو ملے گا کہ ظلم اصل فساد کی جڑھ ہے اللہ دینا آمنو ولم یلبسو ایمانہم بذلمن اولائی کا لہم الابن بہت غور سے سنیے گا یہ میں حالات حاضرہ اور موجودہ تناظر میں روز ہم کو اس سے سابقہ پڑتا ہے اس کی ہم کو ضرورت ہے ہماری زندگی میں ہر مرحلے پر وہ چاہے آج اسرائیل اور غزہ کا مسئلہ ہو یا ہمارے گھر کا مسئلہ ہو ہر جگہ انصاف کی ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی ملاوٹ نہیں کی اولائی کا لہم الامن انہی کے لئے امن ہے مسلمان آج امن میں ہیں کیا غزہ کا منظر دیکھئے میں نے جمعہ میں کہا کہ ان مناظر کو جو کچھ آ رہے ہیں جو خبریں اب تک واضح طور سے آئی ہیں آج باروہ دن ہے غالباً حماس کے مبینہ حملے کے جواب میں اسرائیل کی انتقامی کاروائی کی جس نے بموں کی بارش کر دی نہتے عام انسانوں پر جس میں بچے ہیں بڑے ہیں سب ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی حماس ہے بچے بھی حماس کے لوگ ہیں عورتیں بھی ہیں خواتین بھی ہیں گھر کی عورتیں ہیں ہر دنیا سن رہی ہے دیکھ رہی ہے پھر وہ اپنے حملوں کے بعد اپنی صفائی دیتا ہے اسے بھی میڈیا چھاپتا ہے ہتھیاروں کے جنگ کے ساتھ میڈیا کی بھی جنگ چل رہی ہے فیک نیوز کی بھی جنگ چل رہی ہے ظالم کو اچھا اور مظلوم کو ظالم بتا کر یہ دنیا اپنے ظلم کو جائز خرار دینے کی کوشش کر رہی ہے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے قرآن میں جن قوموں کو اللہ نے تباہ کیا آپ کو کئی مقام پر ملے گا کہ وَلَقَدْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ لَمَّا ظَلَمُ کہ جب لوگوں نے قوموں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو حلاق کر دیا نیست و نابود کر دیا ان میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش کی اللہ کی رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ ظلم یعنی یہاں شرک مراد ہے اہلِ علم نے کہا ظلم کے شرک اس میں معنی میں ہیں اور دوسرے گناہ بھی شرک کی شاخیں ہیں جو جتنا گناہ کرے گا وہ اتنا زیادہ اس اعتبار سے اپنے ایمان میں کمی کر رہا ہے اور جو شرک کرے گا اس کا ایمان ختم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کرے گا ان کے لئے امن ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ سبق سیکھنا چاہیے جو میں نے ابھی عرض کیا فلسطین کے سابق ایک مفتی صاحب کے سوال پر ان سے لوگوں نے فلسطینیوں نے سوال کیا ایک لقا میں ملاقات میں کہ فلسطین ہم کو کب واپس ملے گا کب لوٹے گا تو انہوں نے کہا کہ جب تم اللہ کی طرف لوٹو گے تو فلسطین تم کو واپس مل جائے گا اس پر قرآن کی کچھ ایک آز آیت دو تین حدیثیں پیش کی میں نے جمعہ میں حد پیش کیا اس کے بعد کہا کہ اصل قضیہ شیخ نے پیان کیا کہ مسلمانوں کا اصل قضیہ یہ نہیں ہے کہ آج فلسطین میں معاملہ شدت اختیار کر گیا ظلم کی انتہا ہو رہی ہے تو ہم صرف امداد کی بات کریں مخالف کی مسنوعات کے بائیکارٹ کا معاملہ کریں اور صرف دعاوں کا احتمام کر لیں اور سمجھ لیں کہ ہم اپنا حق ادھا کر 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 چکے کیا یہ ہمارے مسئلے اور قضیہ کا اصل حل ہے ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے انہوں نے شیخ نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا مدد بھیجنی چاہیے دعا کرنی چاہیے یہ ہر مسلمان پر پرس ہے لیکن کیا یہ ہمارے مسائل کا بنیادی حل ہے آج فلسطین میں اس سے پہلے افغانستان سومالیا چیچنیا بوسنیا عراق جب جہاں معاملہ ہوا تو عام تباہی مچائے گئے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر سب کو نشانہ بنایا ان کے املاک کو تباہ کیا گیا دنیا تماشائی بن کے زبادی جمع خرچ کرتی رہی اقوام متحدہ اور حقوق انسانی کے چارٹر بے فیض پڑے رہے اور مسلمانوں کے دشمن زدی ہی نہیں بلکہ ان کو طاقت اور قوت دینے والے لوگ بھی مل گئے اپنی زد پر قائم رہے تکبر اور انات پر قائم رہے اور تباہ و برباد کر دیا مسلمانوں کو میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل معاملہ ہمارا اپنا ہے یہیں اسی آیت کی تفسیر میں یہ سمجھ لیجئے کہ جو میں نے پڑھا کہ یہ ان کے لئے آمن ہیں ہج کیا مسلمانوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی ہے وہ جو مفتی صاحب ہیں محمد امین الحسینی فلسطین کے سابق انہوں نے کہا انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں مبوس کیے گئے تھے ان کے حالات ہمارے حالات سے زیادہ بتر تھے لیکن آپ کی دعوت و تربیت سے وہ دنیا کا بہترین معاشرہ بن گیا ہم کو بھی اسی طریقے سے اصلاح کرنی چاہیے تب ہی ہم کو امن چائن سکون عزت و وقار ملے گا اللہ کی مدد اور نصرت ملے گی اور وہ کیسے ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تبلیغ کی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی توحید کی تعلیم دی اس کی بنیاد پر اس طرح کیا جو آج ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تمام انبیاء کی دعوت یہی نہیں شرک کا رد توحید کا اس بات اور اسی کی بنیاد پر زندگی کے تمام امور صحیح ہوتے ہیں جب یہ رہے گا تو اللہ کی مدد ملے گی توحید کے فوائد اور اس کے فضائل پڑھئے ہم سنتے رہتے ہیں لیکن بس ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں آج انہوں نے شیخ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم سے مخاطب تھے وہ امت دعوت تھی آج امت عجابت کو جو مسلمان کہلاتے ہیں ان کو توحید کا سبق دینے کی ضرورت ہے وہ کفار مکہ اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے علوہیت میں شرک کرتے تھے آج ہمارے یہاں مسلمان کہلانے والے ہر قسم کا شرک کر رہے ہیں اور جن کو لوگ ہیرو بنا رہے ہیں حماس اخوان المسلمین کی ایک ونگ ہے سمجھے جیسا ہے ان کے یہاں ان کے یہاں عقیدہ توحید کی کوئی حیثیت نہیں ہے روافض سے دوستی ہے اسرائیلیوں سے تعلق ہے اسرائیل کی مدد لیتے رہے ہیں اس کے ایجنٹ اور آلے کے طور پر کام کرتے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اور یہود کے درمیان دینی جھگڑا نہیں ہے حسن البنہ کا بیان ہے ان کے بہت سارے یہ لیڈروں کا فلسطینی اور مصری ان کے بیانات ہیں یہ میرے پاس کتاب ہے موقع رہا تو میں اس کے کچھ اختباسات سنانے کی کوشش کروں گا کہ ان کے یہاں عقیدہ ہی نہیں ہے میں نے جمعہ میں بیان کیا کہ یہود جو ہیں وہ عقیدے کی بنیاد پر مسلمانوں اور غیر یہودیوں کو مار رہے ہیں ان کے یہاں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارا جھگڑا عقیدے کا نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ تم ایمان والوں کے خلاف دشمنی میں سب سے سخت یہود کو پاؤگے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں سے ہمارا عقیدے کا نہیں زمین کا جھگڑا ہے وطن کا جھگڑا ہے نہیں یہ ولا اور برا کے عقیدے کے خلاف ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو ہیرو سمجھ رہے ہیں انہوں نے دین نہیں جانا توہید نہیں سمجھی توہید کی بنیاد پر ولا اور برا دوستی اور دشمنی ہوتی ہے رشتہ قائم کرنا اور رشتہ کاٹنا کس بنیاد پر ہوتا ہے یہ توہید کا ایک حصہ ہے بلکہ توہید کا حط ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ اوثاقو عرال ایمان ہے ایمان کا سب سے مضبوط دستہ کہ اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے نفرت اللہ کے لیے دوستی اللہ کے لیے دشمنی اس کو ملیہ میٹ کر دیا ان لوگوں نے اور وہ اسلامی لڑائی لڑیں گے مسلمانوں کے حقوق دلائیں گے ناممکن بات ہے روافیس جن کی پوری تاریخ سنیوں کو اور آج بھی وہی ہو رہا ہے نہتے مسلمان بچے بھولے عورتیں جو مارے جا رہے ہیں ہمیں اکثریت کون ہیں سنی ہیں غزہ کی پٹی میں مختصر اکتالیس کلومیٹر لمبی اور بارہ بیس کلومیٹر چوڑی پٹی میں تقریباً کموں بیش تیس لاکھ افراد رہتے تھے رہتے ہیں ان پر اندھی بمباری کی جا رہی ہے بجلی پانی غزہ بن کر دی گئی دواؤں کو روک دیا گیا کیا کچھ ہو رہا ہے ابھی تھوڑے ناٹک کیے جا رہے ہیں ڈرامے کہ ہاں ہم نے میصر سے کہا ہے کھول دیں بیس ٹرک بھیج دیں جبکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں کم سے کم سو ٹرک کی ضرورت ہے امدادی اشیاء کی اور بیس ٹرک کی اجازت دی جا رہی ہے وہ بھی دنیا کے مسائل ہیں اس میں چوبیس گھنٹے میں ایک گھر کو ایک لیٹر پانی کئی علاقوں میں مل رہا ہے کون سا یہ اصول ہے قانون ہے انصاف ہے یہ ظلم نہیں ہے اللہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تنیا کے تمام اہل دانش کا یہ اتفاق ہے اہل نظر اور اہل علم کا کہ ظلم کا انصاف کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے اور ظلم کا انجام تباہ کن ہوتا ہے ظلم کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا یہ کوئی بھی قوم ہو اللہ کے رضا یہاں تک کیوں نے کہا کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارہ و تعالی شرک اور کفر کے ساتھ کسی حکومت کو باقی چھوڑ دیتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ اس کو بقا نہیں ملتی قائم نہیں رہتی ہمیں اور آپ کو لگتا ہے اتنے دینوں سے ہے یہ کوئی لمبی مدت نہیں ہے یہ جو قوم ہے قرآن کہتا ہے ان پر زلط و فٹکار اور مسکنت پڑی ہوئی ہے یہ لمبی تھوٹی سی مدت ہے ہم آج کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی معاملہ ہوتا ہے سمجھتے ہیں کل اللہ کا عذاب آ جائے گا حضرت موسیٰ اور حضرت حارون نے جب فیرون کے خلاف دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی اہل علم بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے دعا کے قبولیت کے کی اطلاع کے بعد بھی کموں بیش بیس سال بعد ان پر عذاب آیا ان کو گرقاب کیا گیا تو ہمیں لگتا ہے بہت لمبی مدت ہے اللہ رب العالمین کا قانون یہ قانون قدرت ہے اور ہر مذہب میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ظلم برائی معاصیت فساد کا انجام اچھا ہوتا ہی نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک عجیب غریب عجوبہ ہے دنیا میں کہ وقت کا ہر فیرون سمجھتا ہے کہ میں بہت چالاک ہوں جس کو پاور ملتی ہے طاقت ملتی ہے وہ اپنی طاقت اور پاور کے گھمند میں غرور میں لوگوں پر ظلم کرتا ہے لیکن جب جو ظلم میں اندھا ہو جاتا ہے تو اپنے کیفرے کردار کو وہ پہنچتا ہی ہے یہ اللہ کا تیشدہ قانون ہے کہ اللہ تبارتالہ ظلم کے ساتھ برقرار نہیں رکھتا میں یہ جو آیت یہ جو بیان کیا اسی تناظر میں ایک سبق آموز جو ہم کو سبق دلانے والی ظلم اور انصاف کے تناظر میں سورہ نعام میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَقَذَالِكَ نُوَلِّ بَعَدَ الظَّالِمِينَ اَبْا عَدَمْ بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ کہ اسی طرح ہم بعض ظالموں پر بعض ظالموں کو مسلط کرتے ہیں ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں بہت غور سے سنیے میں نے پہلے جو آیت پیش کی تھی کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی شرک کی گناہ کی ملاوٹ نہیں کی ان کے لیے امن ہے مسلمان امن میں ہے کیا نہیں ہے اس لیے کہ بہت سے مسلمان اکثریت شرک میں بیدت و خرافات میں مبتلا ہے حقیدے کی حقیثیتی نہیں ہے جو نبی کے منحج میں ہے اور میں کہوں میں ہر جگہ کہتا ہوں کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے لیکن لوگوں کو بتانا بھی ضروری ہے یہ بھی انصاف کا تقاضی ہے کہ میں جو جانتا ہوں لوگوں تک پہنچا ہوں میں اپنے طور سے جو جانتا ہوں دیکھتا ہوں محسوس کرتا ہوں معلومات کے مطابق کوئی اہل علم ہو جو میری بات کو غلط کہتے تو میں قبول کرلوں گا دلیل سے کہ اس وقت روئے زمین پر مسلمانوں کے جتنے طبقات فرقے تنظیمیں ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے جو افراد ہیں جماعتیں ہیں ان میں آپ کو صرف سلفی اہل الحدیث ایسے ملیں گے جن کا دامن شرک کے دھبے سے پاک ہے جو اپنی دعوت میں انبیاء کی طرح توحید کو اولیت اور بنیادی حیثیت دیتے ہیں باقی آپ دیکھئے کوئی فضائل پر محنت کر رہا ہے کوئی سیاسی اسلام پیش کر رہا ہے کوئی جو ہے غیروں سے یا ولا اور برا کی قانون کو جو ہے گلگ ہوتا ہے کوئی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی تشریح ہی غلط کرتا ہے اور عقیدے کی بنیاد پر بحث کرنے اور دعوت و تبلیغ کرنے کو اختلافات کو ہوا دینے کا نام دیتا ہے عجیب گمراہی ہے تسکیہ نفس کر رہے ہیں اور وحدت الوجود کے ہندوانہ اور فلسفیانہ عقیدے کو اختیار کرائے جو شرک ہے کفر ہے توحید کی زید ہے اسے اختیار کیے ہوئے ہیں تو ایوان کے ساتھ ظلم کی عام عجیس مسلمانوں نے کی ہے تو اللہ کی مدد کہاں سے ملے گی حرام کھا رہے ہیں دعا کیسے قبول ہوگی اللہ کی رسول نے کہا نا ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے غبار آلود اس کا بدن ہے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے رب 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 مسلم شریف کی حدیث ہے لمبی پروردگار پروردگار مجھے یہ چاہیے لیکن اللہ کی رسول نے کہا اس کا کھانا حرام اس کا لباس حرام غزہ اس کی حرام سے بنی ہے وہ حرام سے نشن ہوا پایا ہے اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی ہم کنوت نازلہ تو پڑھ رہے ہیں کیا قبول ہو رہی ہے غور کرنے کی بات ہے یہ آیت جو میں نے اللہ زینہ آمن ولم یلبسو ایمانہم کے تحت پیش کی یہ دوسری اس کی تفسیر کے طور پر کہ ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کرتے ہیں اللہ میں ابن قیم کی تفسیر پورے صفحے کی ہے میں اسے پیش نہیں کر سکتا بڑی شاندار زبردست ہے ہر مسلمان کو آج پڑھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم جیسے کریں گے ہم پر ویسے حکمران مسلط ہوں گے ہم اگر اپنے سے نیچے والوں پر ظلم کریں گے عوام اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں کہ بیماری حکمرانوں میں نہیں ہیں بیماری عوام اور محکومین میں ہیں جب آپ اور ہم بھی گڑ گئے تو ہمارے اوپر اللہ نے ویسا ہی حکمران مسلط کیا اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں کہ جب عوام میں آپ غور کیجئے تاریخ اور معاشرے کا مطالعہ کیجئے تو اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں کہ جس سماج اور معاشرے میں جیسا بگاڑ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حاکم ویسا ہی بناتا ہے جس سماج اور معاشرے میں مکر، چالبازی، ہوشیاری، دھوکہ دئی عام ہوتی ہے ان کا حاکم بھی دھوکے باز ہوتا ہے جہاں جھوٹ اور اپنے سے نیچوں کا حق مارنے والا معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے حاکم کو مسلط کرتا ہے جو اپنی طاقت اور قوت کے زور پر اس سے زیادہ ظلم کرتا ہے جو اپنے ماتہتوں پر وہ کرتے ہیں آج ہمارے گھروں میں دیکھئے کیا ہمارے گھروں میں ظلم نہیں ہو رہا ہے ہمارے اداروں میں دیکھئے کارخانوں میں دیکھئے تجارتی، مراکز، دکانیں جو نوکر اور ملازمین ہیں ان کے ساتھ کیا ہم ظلم نہیں کر رہے ہیں فلسطین جہاں کا ہم رونا رو رہے ہیں اس کتاب میں شیخ نے بتایا کہ فلسطینیوں میں حماس میں کیسی کیسی عقیدے کی خرابیاں ہیں کمینیزم ایک شاعر کے اقوال نکل کیے اور اس شاعر کی بڑی توصیف اور تعریف کی حماس والوں نے اور وہ اللہ رب العالمین کا منکر اسلام کے سامنے کمینیزم اور سوشلیزم سے کو پڑھ کر کہتا ہے کہ اس کو پڑھ کر میرے خیالات درست ہوئے میرے اندر پختگی آئی میں اسے اختیار کرنا چاہتا ہوں تو شیخ نے سوال اٹھایا کہ ایسی قوم جس میں ایسے شاعر کو پسند کیا جا رہا ہے جو اسلام کی مخالفت کر رہا ہے اللہ کے دین کو رد کر کے اللہ کے دین کے مقابلے میں دوسرے قانون کو ماننے کی بات کر رہا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ کیسے آئے گی اس آیت کی تفسیر میں جو علامہ ابن قیم نے حاصل کلام کئی تفسیر بیان کی کہ جیسا آپ کریں گے آپ کا حاکم ویسا ہوگا عمالوکم حمالوکم تمہارے عمال تمہارے امال ہیں تمہارے عمال تمہارے حکام ہیں آج ہم پر جو شکوہ شکایت کر رہا ہے کہ ایسا حاکم بیٹھ گیا وہ ایسا حکم ارا بن گیا جو سمجھتا نہیں ہے ظلم کرتا ہے حقوق نہیں جانتا تو یہ دراصل آپ اپنے پر غور کیجئے اپنے سماج میں غور کیجئے کہ وہی کچھ ہمارے درمیان ہو رہا ہے جو ہمارے اوپر سے ہمارا حاکم کر رہا ہے ہمارے اداروں میں دیکھئے دکانوں میں دیکھئے کارخانوں میں دیکھئے کمزور پر طاقتور ویسے ہی حرکتیں اور ظلم ظالم ڈھا رہا ہے چال بازیاں کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے حق مارتا ہے انصاف نہیں کرتا ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش ہوتا ہے طاقتور کے کہ ظلم پر خاموش یہ اختیار کرتا ہے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اوپر سے حالانکہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں انصاف کے تقاضے کیا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان اور اس کے علاوہ قرآن میں متعدد مقامات پر یہ تذکرہ کہ جب قوموں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا حدیثیں دیکھئے مسلم شریف کی حدیث کدسی لمبی حدیث کدسی ہے امام احمد کہتے ہیں کہ شامیوں کی سب سے شاندار حدیث اس کا پہلا جملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلتہو محرمن فیما بینکم اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کیا اور تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام کیا ہے فلا تضالمو لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو آگے لمبی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے اللہ کی رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں اور اندھیاریاں ہوگی اسی طرح انصاف کرنے والے کے بارے میں کہا کہ وہ نور کے ممبر پر ہوں گے قیامت کے دن ظلم اندھیرہ ہوگا اور انصاف کرنے والے نور کے ممبر پر ہوں گے روشنی کے ممبر پر ہوں گے انصاف کرنے والا بادشاہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا میں بتایا طور سے لوگوں کو ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا کوئی انسان کسی مذہب کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر رنگ و برادری کی بنیاد پر اس کے اپنے حق سے عزت سے محروم نہیں کیا جائے گا حجت الویدہ کا آپ کا جو خطبہ ہے مختصر سا وہ آج کے حقوق انسانی کے چارٹر سے کہیں زیادہ جامع ہیں جس میں آپ نے کہا کہ تم میں کوئی عربی کو کسی عجمی پر عجمی کو کسی عربی پر گورے کو کالے پر کالے کوئی گورے پر کوئی تفوق اور برطری نہیں ہے سوائے تکوے کے اور آپ نے صرف یہ زبانی نہیں کہا اس کے آگے پیچھے کہ جو بیانات ہے خطبہ حجت الویدہ میں پڑھئے اتنے شاندار بیانات ہیں کہ آج دنیا اگر اسے اختیار کر لے تو دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے لیکن ہم خود جب پڑھ نہیں رہے ہیں تو ہم پر تو الزامات لگ رہے ہیں اس لئے کہ ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات کو فراموش کر کے اپنے معاملات میں ظلم اور ذاتی کو اختیار کیے ہوئے ہیں ہر سطح پر لہٰذا ہمارے خلاف بھی ہو رہا ہے یہ جو ظلم اور انصاف پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ سکتا ہے آپ کو لگے کہ یہ ہمارے لیے پورانی باتیں ہیں لیکن جب ہمارے آمال ان تعلیمات کے خلاف ہے ہمارے ہی نہیں آج پوری دنیا میں متمدن دنیا پڑھے لکھے انچی انچی ڈیگریوں والے حکومت کے مسندوں پر جو ہے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان تعلیمات کے خلاف عمل کر رہے ہیں بعض غیر مسلموں نے تفسرہ کیا کہ غزہ کے موجودہ معاملات حالات مناظر دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دنیا نے چاہے جتنی ترقی کر لی ہو لیکن انسانیت مر چکی ہے لوگوں کی بڑے بڑے لوگوں کی انسانیت مر چکی ہے ان کا حال کیا ہے میں نے جو کچھ بیان کیا اس تناظر میں قرآن ہی کی ایک آیت کہ ظالموں کا ایک طرف ظلم کرتے ہیں دوسری طرف میڈیا اور طاقت کے بل پر کیا کرتے ہیں قرآن کی اس آیت میں جس میں منافقین کا رویہ بعض ضعیف روایتوں میں اخنص بن شریک ایک منافق کے بارے میں آیت نازل ہوئی لیکن ہم لفظ کے عموم پر غور کریں تو ہم کو ہر ایسے اشخاص آج دنیا میں بکرے ہوئے نظر آئیں گے حکومتیں قومیں چنانچہ اللہ نے فرمایا سور بکرہ کی آیت نمبر دو سو چار دو سو چار سے دو سو چھے تک دیکھئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو بڑی بھلی معلوم ہوگی پسند آئے گی کیا بات کرتے ہیں کیا تقریر کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی تقریر آپ کو بڑی اچھی لگے گی باتیں بڑی پسند آئے گی دنیاوی اگراز کی وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ زبان سے خوب میٹھی پیاری اچھی باتیں کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دل کے بارے میں اپنے دل کے بارے میں وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ اللہ گواہ ہے میرے دل میں ایسا ایسا ہے یعنی خوب پارسا بھی بنتا ہے لیکن اللہ نے آگے کہا وَهُوَ عَلَدُّ الْخِسَامِ لیکن وہ انتہائی سخت جھگڑالو ہے حقیقت میں وَإِذَا تَوَلَّ سَعَا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُّهُ لِكَ الْحَرْصَ وَنَّسْرِ اور جب وہ لوٹتا ہے تقریر خوب اچھی کر لیا بیان دے دیا ٹی وی چینل پر فوٹو کی شوالیا اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں بہت دنیا کے اوپر احسان کرنے والا ہوں وہاں سے جب لوٹتا ہے تو اس کا کردار کیا ہوتا ہے تو جب وہ پلٹتا ہے لوٹتا ہے سَعَا فِي الْأَرْضِ تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ اس بات کی لَيُفْسِدَ فِيهَا تاکہ زمین میں فساد پھیلائے لَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَحِهَا کی تفسیر میں علماء نے کہا کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد دین آ گیا توحید آ گئی سچی باتیں آ گئی اب آپ اس کی مخالفت کریں گے تو فساد ہوگا ظلم کریں گے تو فساد ہوگا تو جب یہ پلٹتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے وَيُّهُ لِكَلْ حَرْصَ وَنْنَسْ اور کھیتیوں کو اور نسلوں کو تباہ کر دے ایک منظر آج دیکھ لیجئے حقوق انسانی کے چمپیان اقوام متحدہ میں ویٹو کر رہے ہیں ایک طرف نہتے غزہ کے باشندے ہلاک ہو رہے ہیں بھوک پیاس سے مر رہے ہیں دواؤں کے بغیر علاج ہو رہا ہے بغیر بے ہوشی کے آپریشن کرنے پر مجبور ہے ڈاکٹر پانی کی بوند بوند سے محروم ہو رہے ہیں انہی کی زمین ان کو بہانہ بنا کر حملے کا نشانہ بنا لیا گیا انتقامی کا اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تائید کر رہی ہیں دو بول بولتی ہے ادھر سے اپنے آپ کو انسان بنانے کے لیے اچھا یہ جو اس میں بتایا گیا منافقت کہ ہم مضمت کرتے ہیں کہ آپ نے ہسپیٹل پر حملہ کیا ہسپیٹل پر حملہ نہیں جنگی قائدوں کا خیال رکھا جائے مانوتا کا خیال انسانیت کا خیال رکھا جائے اور دوسری طرف اس کو ہتھیا ظالم کو ہتھیار بھی دے رہے ہیں پیسہ بھی دے رہے ہیں اس کو اخلاقی طور سے اس کی تائید بھی کر رہے ہیں جو بائیڈن ہو برطانیہ کے منسٹر ہو فرانس کے ہو فلاں اور فلاں کے ہو کچھ لوگ مخالفت بھی کر رہے ہیں لیکن وہ بھی زبانی جمع خرچ تک جیسے مسلمان امت اور مراج جو ہے وہ اب بے بس سے ہیں صرف بیان دے پا رہے ہیں اعتجاج کر رہے ہیں جیسے ہم اور آپ کر رہے ہیں تو جو لوگ یہ فساد پھیلا رہے ہیں انسانی جانوں کو کھلونا بنا کر سرعام قتل کر رہے ہیں دنیا کی آنکھوں کے سامنے جو دنیا حقوق انسانی کا نام لیتی ہے جو مریت انسانیت کی دہائی دیتی ہے جانوروں اور پرندوں کی حفاظت کا دعویٰ کرتی ہے وہ انسانوں کا قتل عام تھنڈی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اور میڈیا کی جنگ میں ظالم کا ساتھ دے رہی ہے فیک نیوز چلا رہی ہے مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنایا جاتا ہے چنانچہ یہ باتیں بڑی اچھی کر رہا ہے تقریر اچھی کر رہا ہے بیان اچھے دے رہے ہیں انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں لیکن جب پلٹ کے جاتے ہیں تو یہ فساد پھیلاتے ہیں کھیتی اور نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا اب ایسے شخص کے بارے میں آگے کہا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر اللہ سے ڈرو تو اس کو گھمنڈ اور تعصب عزت گھمنڈ اور انانیت کو کہتے ہیں اس کو گھمنڈ اور تعصب اسے گناہ پر اکساتا ہے آمادہ کرتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَقِلَّهَ اَخَذَتُ الْعِذَّةُ بِالْعِثْمِ تو اللہ نے آگے کہا حَسْبُهُ جَهَنَّم اس کا ٹھیکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا بولا ٹھیکانہ ہے یہ گویا موجودہ دور کے جو سفید پوش ظالمین ہیں ان کے کردار کا آئینہ قرآن کی اس آیت کے آئینے میں ان کا حقیقی کردار ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں آخیر میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں موجودہ ظلم اور انصاف کا جو ہم نے انوان لیا وہ ظالمین جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں جن کی ہم مضمت کر رہے ہیں ان کا بھی معاملہ ہے اور ہم جو ظلم کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں اللہ کی شریعت کی شرعی تعلیمات کی مقالبت کر رہے ہیں جو سبب بن رہا ہے ہمارے پر کی جانے والے ظلم کا اس کا بھی جائزہ لینے کے لیے اسی تناظر میں میں ایک انصاف کی بات جو ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ حق کی بات کرو اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر چاہے اپنے خلاف ہو اپنے ماں باپ کے خلاف ہو اپنے قرابت داروں اس آیت کی روشنی میں ہمیں دنیا میں لوگوں کا چہرہ صحیح طور پر دیکھنا چاہیے گزشتہ جمعہ میں نے خدبہ دیا تو اس میں یہ بیان کیا کہ ہم عوام تو عوام بہت سارے اہل علم کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے فوری رد عمل کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں تائیش آئی تو بہت سے لوگوں نے اس کی تائیش شروع کر دی بعد میں پتہ چلا کیوں تو امریکہ برطانیہ موساد ان لوگوں نے مل کر اخوان المسلمین کے تعاون سے بنائی یہ ثابت ہو چکا اس کے ثبوت موجود ہے بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ہمارے خلاف استعمال کیے جانے والی طاقت تھی اس کا الزام منڈا جا رہا ہے اہل حق پر سلفیوں پر جبکہ اس میں شیعہ تھے دروز سے اخوانی تھے مسلم دشمان اناثر تھے باطنی لوگ تھے ایسا ہی معاملہ کیا ضرورت ہے ہم کو سوشل میڈیا پر اور یہاں وہاں ایسے امور میں فوراں بیان داغنے کا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا پھر آپس میں لڑائی کرنے کا یہاں دیکھئے اتاثب سعودی عرب سے نفرت ہے تو اس کی اچھی باتوں میں بھی کیلہ نکل جائے گا اور ان سے تعلق ہے تو ان کے سرک پر بھی خاموشی اور آگ بند کر لیا جاتا ہے تو میں انصاف کا تقاضہ کہ ہماری آنکھیں کھلے خبروں کے پیچھے کی سچائیوں کو جاننے کی صلاحیت قوم میں بلکل نہیں رہی اس کو پیدا کیا جائے اس تناظر میں جو پورا منظر بنایا گیا وہ سامنے رکھی ہے میں نے حوالہ دیا بھی دو تین مرتبہ کئی مرتبہ آج جمعہ میں بھی کہ آپ دیکھئے غور کیجئے کہ امریکہ کے ٹوین ٹاور پر ایک حملہ ہوا بعد میں اس کی تفصیلات کے آئیں کہ اس دن کوئی یہودی نہیں تھا اس بیلڈنگ میں اور اس کے رد عمل میں امریکہ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دستر خان پر بھوکوں کی طرح پل پڑا افغانستان پر اس کی ایٹ سیٹ بجا دی ہمارے ہندوستان کی گجرات دیاست میں ٹرین کی ایک بوگی میں آگ لگی پورے گجرات میں مسلمانوں پر کیا پہاڑ ٹوٹے مسیبتوں کے کیا کچھ نہیں ہوا کتنے لوگ مرے کتنی عزتیں لوٹی کتنے عملائق تباہ ہوئی آج بھی اس کے اثرات ہیں وہاں مسلمانوں میں ایک جرم کیا جاتا ہے مسلمانوں کے سر منڈا جاتا ہے اور پھر ایسے جرائم میں ایسے کاموں میں کئی مسلمانوں کو استعمال کیا جاتا ہے میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اسے غور سے دیکھئے خاص طور سے نوجوانوں سے کہوں گا اگر کسی کو زورت ہے مجھ سے لے کر اس کو زیراس کر کے پڑھئے بتیس پیج ہیں صرف شیخ علی الہدیفی عدنی کی کتاب ہے یہ ہلکی سی بتیس صفات پر اور اسے ہمارے رفیق مکرم شیخ دکتور اجمل منظور صاحب نے اس کا ترجمہ کیا عربی کا نام ہے الوجھل آخر لحرکت حماس الفلسطینیہ الاخوانیہ اخوانی فلسطینی تحریک حماس کا دوسرا چہرہ جس کو ترجمہ میں کہا حماس کا اصلی چہرہ بہت ہی اختصار کے ساتھ نکات کی شکل میں اس کی تاریخ بیان کی گئی کہ فلسطین میں حماس کب قائم ہوئی کب اس کے آفیس کھلی اس کی کیا شاخیں تھی اس کی سرگرمیاں کیا تھی میں مجھے لگ رہا ہے کہ وقت بہت کم ہے میں کئی اقتباسات پڑھنا چاہتا تھا اس کا صرف اشارہ کر دوں آپ لے کے اس کا ضرور مطالعہ کیجئے جتنی دیر میں ہمارے ہاں نوجوان کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں نا اسنی دیر میں یہ کئی کتاب کئی بار پڑھ لیں گے اتنی بڑی کتاب علم کی طرف آئیے اہل علم سے جڑیے کرکٹ سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا دنیا کا اور آخرت کا اسپورٹ سے نہیں ہوگا یہ دین سیکھنے سے قرآن و حدیث سے جڑنے سے اور خاص طور سے علماء کے ذریعے سے ہدایات لینے سے آپ کا دنیا اور آخرت کا انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا برحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس تحریف میں جو اخوانی تنظیم کا ایک حصہ تھی شیخ حسن البنہ کے داماد نے انیس سو پہلیس میں جو ہے اس کا پہلا آفیس کھولا پھر اس کے بعد اس میں بڑھتی گئی اس کو پہلے ایک اکیڈمی کی شکل دی گئی اس اکیڈمی کی کو اسرائیلی بعض تحریکوں نے جو ہے تائید کی میں اس میں نمبر نو پیچھے کے آٹھ نکات چھوڑکا نمبر نو کا ایک حصہ پڑھ رہا ہوں کہ تحریک فتح کی بنیاد سے لے کر تقریباً بیس سالوں تک حماس نے یہودیوں کے خلاف کوئی مضاہمتی سرگرمی نہیں کی اس سے پہلے جو پڑھنا چاہتا تھا کہ انیس سو تیرہتر کے اندر ثقافتی سماجی اور تفریح کے نام پر ایک اسلامی اکیڈمی اکیڈمی کھولنے کا ارادہ کیا جس کے سربراہ احمد یاسین تھے مگر اسے اجازت صدیتر میں ملی اسی وقت ملی جب اس نے یہودیوں سے کچھ امور پر اتفاق کیا پھر اس اکیڈمی کی کچھ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے نمبر دس میں لکھا ہے کہ اس اکیڈمی نے فلسطین میں موجود دیگر مضاہمت کاری تحریکوں کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے ایک ٹار ٹاس فور کی فورس کی تشکیل دی یہ گوھر کیجئے اور اس میں یہ کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ حماس کو کہ ایک تنظیم ایک بڑا قائد کیس لیے بنا کہ جو الفتح یا یہودیوں کی مخالفت کرنے والی دوسری تنظیمیں ہیں مضاہمت کرنے والے ان کو توڑا جائے ان کو کمزور کیا جائے ان کے خلاف جو ہے کاروائیاں کی جائے اور کئی نکات میں یہ حوالوں سے یہ بیان کیا بعض کتابوں کا حوالہ دے کر کہ انہوں نے اسی بنیاد پر معاہدہ کیا یہودیوں سے جیسے نمبر گیارہ میں کہا کہ یہودیوں کی داخلی سیکورٹی خفیہ ایجنسی شابات کے ساتھ اس ایکیڈمی نے تنظیمی اور سلامتی طور پر معاہدہ کیا جس کی بنیاد پر اسرائیل کی اس خفیہ ایجنسی نے حماس کو اسلحہ فراہم کرنے کی ذمہ داری لی میں دورا نہیں سکتا وقت بہت کم ہے اور یہ خفیہ سارا کام اس وقت کہ حضب مخالف کٹر یہودی پارٹی لیکود کی نگرانی میں انجام پا رہا تھا تاکہ حماس کے ذریعے اسرائیل فلسطین کے مابین اس علامتی معاہدوں کو پورا نہ ہونے دیا جائے جس کی کوشش مقتدرہ لیبر پارٹی کر رہے تھی اس وقت اسرائیل میں لیبر پارٹی اور لیکود پارٹی دونوں سیاست میں آگے آگے تھی یہودیوں کی طرف سے یہ نمبر بارہ ہے لیکود پارٹی اور حماس کی طرف سے اسلامی ایکیڈمی کے درمیان اسلحے کا معاہدہ پورا ہوا اسلحہ کہاں سے مل رہا ہے یہودیوں کی یہودیوں کی طرف سے اس معاہدے میں بطور ایجن دو وہ دروز کام کر رہے تھے جن کے پاس اسرائیلی نیشنالیٹی تھی شاید میں ان کا تذکرہ نہ کروں دروز یہ باطنی فرقہ ہے اصل میں اسلام مسلمانوں جیسا نام ہیں دائش میں بھی ان کی بڑی تعداد تھی ہمارے یہاں پائے نہیں جاتے اس لئے بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں باطنی فرقہ ہے اسلام کے نام پر مسلم دشمن ان کے اقائد آپ پڑھیں گے تو حیرت زیادہ رہ جائیں گے کہ کسی مسلمان کا ایسا عقیدہ بھی ہو سکتا ہے کیا باطنیوں کے ایسے ہی اقائد ہے ان کے فرقوں کے حرامتہ دروز اسی میں بہائیہ وغیرہ کا بھی شمار ہوتا ہے تو دروز جو اسرائیلی نیشنالیٹی رکھتے تھے ہمارے ان کے سیاسی سربراہ جو اسماعیل ہانیاں ہیں ان کے بھی بعض جگہوں پر میں نے پڑھا کہ ان کی یا ان کے بچوں کی نیشنالیٹی یا گھر رہائش اسرائیل میں ہے یا کم از کم اس میں یہ ذکر کیا ہے جو میرے سامنے کتاب ہے کہ ان کے بچوں کا بیوی بچوں کا علاج اسرائیل کے دواخانوں میں ہسپیٹلز میں ہوتا ہے انہی میں حلبی اور ابو سبری بھی تھے یہ دونوں بھی دروز ہیں جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی میں کام کرتے ہیں اور فلسطینیوں کی طرف سے احمد یاسین کی نگرانے میں بطور ایجنٹ عبداللہ تبراز نامی شخص کام کر رہا تھا یہ ان کے تعلقات کی طرف روشنی پڑتی ہے ہاں اسی طریقے سے اخوانیوں اور یہودیوں کے درمیان ہوئے اس معایدے کے علم مقتدر مقتدرہ لیبر پارٹی کو وہ حاصل ہو گیا اور اسی طرح اسرائیل کی ملکی خفیہ ایجنسی مساد کو بھی اس معایدے کی پوری تفصیل کا پتہ چل گیا چنانچہ احمد یاسین کو گریفتار کر لیا گیا آگے کا جملہ سنیے احمد یاسین کو معایدے کا اعتراف کیا کہ ہاں ہمارا معایدہ ہوا تھا لیکن اگلا جملہ اور یہ اور اس بات کی سراحت کی کہ ان اسلحوں کا استعمال یہودیوں کے خلاف نہیں کیا جائے گا بلکہ فلسطین میں سرگرم دیگر مضاحمت کاری تحریک کے خلاف کیا جائے گا یہ چند اختباس کے بعد اس میں ایک ہیڈنگ ہے حماس کا ظہور جس میں یہ بتایا گیا کہ حماس کے اگرشک ان کے دستور میں لکھا ہے کہ یہودیوں سے مضاحمت اور لڑائی کرنی ہے لیکن انتفاضہ کے ابتدائی مہینوں تک کئی مہینوں تک ان کا کوئی کردار یہودیوں کے خلاف لڑائی جھگڑے کا نہیں رہا جب انتفاضہ بہت آگے بڑھ گیا تو اس وقت جو ہے بعد میں انہوں نے اس ڈر سے اس میں حصہ لیا کہ یہاں کے لوگ ہم سے بدگمان ہو جائیں گے کہ ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور قومی طور پر ہم پیچھے ہو جائیں گے تحریک حماس اس انتفاضے میں شامل تو ہوئی مگر اخوان المسلمون کے نام سے نہیں بلکہ اسلامی مضاحمت کار تحریک حماس کے نام سے شامل ہوئی اس انتفاضہ کے تقریباً آٹھ ماہ بعد حماس نام کی نئی تحریک کے قیام کا اعلان ہوا یہ بیچ بیچ میں سے میں نے چند جملے پڑھے تو ان کا ظہور کس پس منظر میں ہوا پھر ان کو یہودیوں نے جو ہے اس لیے بڑھاوا دیا کہ یہ پلسطین کے دوسرے دھڑوں کے جو مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں ان کو استعمال کیا جائے اس میں جو بارہ نمبر پر آخری شکھ ہے اس کا حصہ پڑھوں کہ ستر کی دہائی کے نصف سے ستر کی دہائی کے نصف سے ایران حماس کی امتاد امداد شروع کر دیا ہے کرنا امداد کرنا مدد کرنا شروع کر دیا تحران میں ایران میں ان کے آفیسز بھی ہیں پھر غور کیجئے کہ روافیس جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو سنیوں کو ذک پہنچائی ہے مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے کیا وہ سچے لوگوں کا ساتھ دیں گے اور ان کی کاروائیاں قابل ہیں یہ جو میں پیش کر رہا ہوں اس تناظر میں انصاف کے تقاضے پر کہ موجودہ کاروائیاں جو ہو رہی ہے حماس کے حملے کے جواب میں تو ان تفصیلات کے بعد کیا یہ شکوک شبہات کے دائرے میں نہیں آتی کہ یہ انہی کے پروگرام کا حصہ ہو مسلمانوں کی ایک آبادی کو صاف کرنے کا غزہ کی پٹی پر قبضہ کرنے کا یا وہاں کے مسلمانوں کو بلکل بے قابو اور پورے عالم اسلام کو ایک طریقے سے مفلوج ثابت کر دینے کا اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں فلسطینی حکومت سے حماس کی علاہدگی یہ ایک انوان ہے میں اس کی کچھ بھی تفصیل پیش نہیں کر رہا ہوں یہ فلسطین کے غزہ پر بعد میں ان لوگوں کا قبضہ ہوا یہاں ایک ہیڈنگ آ رہا ہے آگے کی حماس کو یہودیوں نے قائم کیا اس میں خود اسرائیل کے کچھ مسننفین کا حوالہ ہے امریکہ کے بعض نمائندوں کا حوالہ ہے اور خود فلسطین کے بعض مسننفین کے حوالے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ درجہ ہے اس کی تائید ہے اور میں یہ باتیں کیوں بیان کر رہا ہوں حقائق کو سمجھنے کے لیے آپ کسی کی مخالفت اور موافقت نہیں بھی کرتے ہیں تو انصاف اور سچائی کی بنیاد پر آپ ٹھائراؤ اور توقف اختیار کیجئے غور کیجئے سمجھیں ہمارے خلاف یا عالم اسلام میں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے میں عوام سے نوجوانوں سے یہاں تک کے علماء سے بھی گزارش کر رہا ہوں ہاں پچھلے جمعہ میں نے یہی خطبہ دیا دلیلوں کی روشنی میں کہ جب تک کسی معاملے کے حقائق کو خبریں دینے والے بھی یہودی ہی ہیں یہودیوں کے میڈیا ہے زیادہ خبریں انہی کی چل رہی ہے تو ان خبروں میں کتنی سچائی ہے ہاں وہ بڑھائی گئی کہ عراق کے پاس جو ہے دنیا کو تباہ کرنے والے ہتھیار ہے بعد میں خود انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ غلط تھا پورے عراق کی انٹسیٹ بجھا دی لاکھوں لوگوں کو مارا لاکھوں کو دو پانچ کو نہیں چھوٹا جرم ہے اس کے بعد بھی وہ صاف شفاف ہیں صوفیت کالر ہیں اور کوئی مظلوم اگر کوئی آ کر دے تو کہیں گے درشت گرد ہے تو یہ بھی ہماری حق کی گواہی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ابھی ہم نے قرآن کے آیت پڑھی کہ سچی گواہی دو چاہے اپنے خلاف وہ اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چہرہ نظر آ رہا ہے جو تو یہ ہمیں اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے تو اس انوان کے تحت شیخ نے کئی حوالوں کے جیسے حماس الفلسطینیہ نامی کتاب میں اس کے دونوں یہودی مصنفین شاول میشیل اور افرام سیلا کہتے ہیں کہ غزہ پٹی اور مغربی کنارے پر قبضہ کرنے کے بعد بھی اسرائیل نے وہاں پر مسلمانوں کو اسلامی معاشرتی اور ثقافتی سرگرمی جاری رکھنے کی مکمل چھوٹ دے رکھی ہے جس کی وجہ سے دونوں خطے میں پائے جانے والے رضاکاروں کی درمیان آپسی رقابت اور مقابلہ شروع ہو گیا مطلب یہ اس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں موجود آپس میں لڑایا جائے مختلف طبقوں کو ہاں امریکی خفیہ ایجنسی کے تجزیہ کارہ لیڈی ہے یہ ہاں مارتا کیسلر کہتی ہے کہ فلسطین کے اندر اسرائیل ہی اسلامی تشدد پسندی کو بڑھاوا دیتا ہے اسرائیل ہی ایسے کام کرتا ہے جس سے مسلمان لڑیں اور پھر یہ بیان دیا جائے کہ دیکھو یہ شدت پسند ہے انتہا پسند ہے تاکہ وہاں پر قوم پرستوں اور تشدد پسندوں کے درمیان اختلاف و انتشار اور تفرقہ بازی کے آگ بڑھ کے ایسا کام جب ہمارے بیش میں یہ لوگ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے درمیان سے کچھ لوگوں کو ایجنٹ بناتے ہیں آلہ بناتے ہیں اور یہ بات کئی مرتبہ سامنے آ چکی اس کتاب میں یہ بھی بیان ہے کہ بہت سے لوگوں کا اگواہ کیا ان لوگوں نے لیکن کبھی ہماس کے لوگوں کا نہیں کیا اس طریقے سے قتل نہیں کیا اگر کیا تو کچھ ایسے لوگوں کا کیا جو ہماس کے لوگ ان کے خلاب جانے لگے الفتح سے یاسر عرفات اور دوسری تنظیموں کی قریب ہو گئے تو ان کو انہوں نے راستے سے ہٹا دیا امریکی اخبار نیو یار ٹائم کا سابق نامرگر کہتا ہے کہ غزہ کے اندر موجود اسرائیلی فوجی سربراہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ اسرائیل تحریک فتح کے خلاف یہاں کے تشدد پسندوں کی مالی امداد کرتا ہے تحریک فتح کے خلاف اسرائیل یہاں کے تشدد پسندوں کی امداد کرتا ہے اور وہ مزید لکھتا ہے کہ اسرائیل ان تشدد پسندوں کو اپنے لیے سیاسی فائدے کے طور پر استعمال کرتا ہے کیونکہ ان تشدد پسندوں اور دیگر قوم پرست فرسٹینیوں کے درمیان سخت اختلافات پائے جاتے ہیں ان کے اختلافات کا فائدہ اٹھاتے ہیں مزید کہتا ہے کہ غزہ کے سابق فوجی جنرل عساق سی چیف کیف نے مجھ سے ایک بار کہا کہ وہ خود تحریک فتح اور کم نشنوں کے خلاف اسلامی تحریک حماس کی مالی امداد کرتا ہے یہ انہوں نے بیان دیا امریکہ کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی انہی کا بیان ہے تو ان کی خبروں کو آپ مان لیتے ہو انہوں نے کہا کہ حماس نے حملہ کیا کر رہے ہیں اتنے اتنے فوجی مر گئے یہ بھی تو انہی کی خبر ہے ان کو مان لیا لیکن اس کی تائید کر رہے ہیں اہل علم اور واقعات فلسطین کے افراد سنی وہاں کے امریکہ کے اندر ایک بار مورخہ نو جنوری دوہزار آٹھ کو اسرائیل فلسطین کشمکش نامی ایک کانفرنس ہوئی جس میں امریکی کانگریز کے ایک رکن رون پول نے کہا کہ حماس کو اسرائیل نے قائم کیا ہے اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ تنظیم یاسیر عرفات کے لیے درد سر بن جائے چوبیس جنوری دوہزار نو کو امریکی اکبار وال اسٹریٹ کے اندر افتیر توفین کہتا ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حماس کو اسرائیل ہی نے قائم کیا افتیر فوت توفین کے ایک یہودی مراصلہ نگار ہے یہودی ہے خود جس کا تعلق تیونیسی یہودیوں سے ہے اس کے بعد ایک انوان ہے حماس یہودی کا تیار کردہ ہے اس کی تائید درجزیل دیئے گئے امور سے بھی ہوتی ہے اس میں مختلف موقعوں پر اسرائیلی طاقتوں نے فوجوں نے پولیس نے جو دوسری تنظیموں کے ساتھ کیا وہ حماس کے ساتھ نہیں کیا ایسے کچھ واقعات کو نکل کر کے یہ ثبوت فراہم کیا گیا ہے اور پھر جو حماس کے کچھ لیڈران ہیں ان کے بیانات درج کی ہیں کہ وہ اسرائیل کے تائید کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا عقیدے کا نہیں ہے ہمارا جھگڑا مذہبی نہیں ہے ہمارا جھگڑا صرف زمین کا ہے ہم اپنی زمین کو نکالنا چاہتے ہیں ان میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہم اگر لوگ اوٹ دے کر جمہوریت چاہیں گے تو جمہوریت کی ہم تائید کریں گے کمیونیزم چاہیں گے تو کمیونیزم کی تائید کریں گے اسلامی حکومت بنانا ہمارا مقصد نہیں ہے یہ ان کے بیانات ہیں جبکہ لوگوں کے سامنے جو پیش کیا جاتا ہے اسلام پسندی کا ڈھنورہ پیٹا جاتا ہے ہاں ہاں اس میں ایک ہیڈنگ یہ ہے کہ حماس یہودیوں کے خلاف کبھی جہاد نہیں کر سکتا اس کی درجزیل دلیلیں ہیں ہاں جن میں سے میں نے ایک چیز پڑھوں کہ تحریک حماس ترکی کا پروردہ اور دوست ہے اور ترکی اسرائیل کا دوست ملک ہے جس کو ہیرو بنایا جاتا ہے اور دونوں کے درمیان سیاسی اقتصادی اور عسکری ہر سطح پر مضبوط تعلقات ہیں جو کہ پوری دنیا کو معلوم ہے دوسرا ہے تحریک حماس ایرانی روافظ کے تابع ہے حماس ایرانی روافظ کے تابع ہے ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے یہاں ایک بیان تھا ان کے ایک لیڈر کا کہ ہمارے لیے یہ گوارہ ہے کہ مسجد اقصہ اور بیت المقدس پر اور ہمارے فلسطین کے علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ ہو ہمیں یہ چل جائے گا لیکن یہ گوارہ نہیں ہے کہ مکہ اور مدینہ کے حرمین پر ہاں سعودی حکومت اور آل سعود کا قبضہ ہو یہ کس کی زبان ہے یہ حماس کے ایک لیڈر نے کہا آپ ان کی فکر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ایسے لوگ اسلامی منحج صحیح منحج کے معید ہو سکتے ہیں صاف ظاہر ہے کہ یہ غیروں کے ایجنٹ اور آلے ہیں اس واقعے میں کہاں تک ہیں بہت واضح نہیں ہیں لیکن ان امور سے اسی کا شک ہوتا ہے کہ یہ پورا پلان اسٹیج کیا گیا ہے انہی کی طرف سے جو آج غزہ کی ایڈ سے ایڈ بجا رہے ہیں اور آلائکار بننے والے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ جہاد کا نام دے رہے ہو اسلامی تعلیمات کے مطابق کیا یہ اسلامی جنگ ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے کہ جب آپ کسی سے مقابلہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کے دگنے سے زیادہ ہوں تو آپ میدان چھوڑ سکتے ہیں آپ نے حملہ کر دیا چند کو نقصان پہنچایا دعویٰ کر رہا ہے وہ پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ اتنے اتنے لوگ قبضے میں ہیں میں نے اکثر کہا ہے کہ یہ بیان جو دیا جا رہا ہے یہ اسرائیل کے غزہ کی ایڈ سے ایڈ بجانے کے لیے اس پر حملہ کرنے کے لیے اس کو جائز بتانے کے لیے یہ کرنا پڑے گا فوٹو چھاپ رہے ہیں کہ اتنے لوگ غائب ہیں اتنے لوگ مر گئے اور اتنے لوگ قیدی ہیں یرگمال بنائے گئے ہیں بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ تعداد صحیح نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو انہی کا بنایا ہوا پروگرام تھا جیسے ٹوین ٹاور کا معاملہ تھا ان کی کوئی بتائیے کیا حماس کی ایسی حیثیت ہے طاقت ہے اسرائیل کی اپنی قوت بلتے ہیں کہ دنیا کی چوتھی طاقت بن گئی ہے حالانکہ ڈینڈورا اور پروپیگنڈا زیادہ یہ بھی مشکوک ہے لیکن ہے اس کے پاس ٹیکنالوجی طاقت امریکہ اس کو مدد دے رہا ہے برطانیہ مدد دے رہا ہے جس نے اس کے وجود کو قائم کیا اور پھر اس کے علاوہ یورپی یونین پوری مدد دے رہی ہے کس کو مارنے کے لیے حماس حماس کی کیا حصیت ہے غزہ پر صرف ان کی حکومت بتائی جاتی تھی کیسی حکومت تھی اس میں اس کتاب میں بتایا کہ جو فلسطینی ان کی مخالفت کرتا جو اسلام پسندی کی بات کرتا جو علماء صحیح منحج کی جیسے افغانستان میں ابھی ان کی حکومت آئی تو کئی سلفی علماء کو مارا گیا آپ نے تصویریں دیکھی یہی کچھ فلسطین میں غزہ میں حماس والوں نے علماء کرام کے ساتھ اور اہل سنت کے ساتھ کیا ہے یہ روافظ کتابے ہیں امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ سچا دیہات کر سکتا ہے اسی لئے حقیقت یہی ہے کہ کچھ اختلافات چھوٹے بڑے حماس اور اسلائیر کے درمیان میڈیا میں دکھائے جاتے ہیں جیسے کہ حزباللہ کے بارے میں دکھا کر مشہور کیا گیا ابھی حزباللہ بھی بڑا ہوا ہے اور اس کے بارے میں بھی مشہور کیا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کے مقابل ہے میں نے خلدہ باد میں لمبی تقریر کی تھی اور بتایا تھا ایک کتاب کے حوالے سے واقعات جس میں تصاویر اور دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ حزباللہ اسرائیل کے اشاروں پر کام کرتی ہے دونوں کی نورہ کشتی دکھاوے کی جنگ اور لڑائی ہوتی ہے باقی ان کو استعمال کیا جاتا ہے یہ حزباللہ بھی جس کو عرب علماء کرام سنی علماء وہاں عرب کے جتنے لوگ ہیں عوام بھی حزباللہات کہتے ہیں حزباللہ نہیں کہتے اللات کی حزب ہے حزباللات ہے حزباللہ نہیں ہے یہ روافز کی جو مسلمانوں کی دشمن ہیں پلسٹینی کیمپوں میں مسلم عورتوں کے ساتھ اور مسلمان مردوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی اس میں یہودیوں سے زیادہ یہ حزباللہ کے لوگوں نے ظلم کیا سنیوں پر ماضی کی تاریخ ہے آج بھی ہو رہا ہے تو یہ ان کے بارے میں جس طرح مشہور کیا جبکہ وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے حزباللہ جن لوگوں نے ان تحریکوں کو پیدا کیا ہے وہ ان سے اپنی بڑی مسئلہتیں حاصل کر رہے ہیں پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا ان پر یوں ہی خرچ نہیں کیا ان کو استعمال کر رہے ہیں اور اسی لئے جب ان میں سے کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے تو اس کا پر قطر کر تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں جس طرح ناخون کو تراش کر کے چھوٹا کر دیا جاتا ہے تھوڑی سی اور کچھ تفصیل ہے حماس کے قیام سے یہودیوں کا مقصد کے تحت مختصرا تین باتیں کہی ہیں یہاں کہ تحریک فتح پر اندر سے وار کرنا یہ ایک مقصد تھا دوسرا دوسری تنظیمیں اور تحریکیں جو اسرائیل کے لئے زیادہ خطرہ ہیں انہیں اندر ہی سے توڑنا تیسرا فلسطینی قوم پر حملہ کرنے اور انہیں بدحال رکھنے کے لئے حماس کو بہانہ بناتے دیکھئے یہ تیسرا مقصد ہے یہ آج ہو رہا ہے کہ اب فلسطین کے عوام پر اسرائیل کو حملہ کرنا ہے تو اس کو جائز کیسے ٹھائرائے گا دنیا کے سامنے کیسے کہے گا کہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں تو اس کو کچھ ایسے لوگ چاہیے جو ایسی حرکتیں کرے جس کو بہانہ بنا کر حملہ کرے جیسے کہ ابھی غزہ پر کر رہا ہے بہانہ کیا بنا حماس کا حماس نے حملہ کیا فلسطین کے نہتے عوام کی حفاظت کی ذمہ داری اس کی نہیں ہے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آپ نے گیارہ سو اور اتنے لوگ کو مار لیا جو دشمن تھے فوجی تھے جبکہ اس میں سیویلین اور بچے بھی تھے جو اسلامی قائدے کے خلاف ہیں اس کے جواب میں آج تعداد جو بتائی جا رہی ہے کہ تین ہزار یا اس سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں فلسطینی حالانکہ یہ تعداد صحیح نہیں ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ہوگی جو ملبوں میں دبے ہوئے لاشے ہیں اور جو صحیح آقلے اور وہاں کوئی جا نہیں رہا ہے وہاں سادھن نہیں ہے صحیح ریپورٹنگ کا جو کچھ ریپورٹنگ آ رہی ہے اس کا بیشتر حصہ اسرائیل سے نشل ہو رہا ہے اور زیادہ تر دنیا اسی پر اعتماد کر رہی ہے اور مسلمانوں سے نفرت اور تاثب رکھنے والے اسی کو سچائی کی طور پر پیش بھی کرتے ہیں جبکہ وہ جھوٹ ہے تو کہہ رہے ہیں کہ حماس کے جرائم کا بہانہ بنا کر اور دنیا میں ہمدردی لینے کی خاطر کہ دیکھو ہم تو خطرے میں جی رہے ہیں ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے اس لیے ہم جو ایسا کر رہے ہیں حالانکہ فلسطینی خود اپنی سرزمین پر آج زیادہ سے زیادہ بیس سے بائیس پرسنٹ زمین میں رہ گئے ہیں اور اس سے بھی جو ہے کھدیڑا جا رہا ہے تحریک حماس کے فکری انحرافات میں ایک بطور خاص آخری کے یہ دو چپٹر آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا تھا کہ خہری کے حماس کے فکری انحرافات یعنی یہ بتایا ہے کہ اس فکری انحراف میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کے برخلاف ان کے اصول کیا کیا ہیں جن میں سے ایک کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہ لوگ جو ہے ولا اور برا کے مسئلے کا لحاظ نہیں کرتے جو ہمارے عقیدے کا ایمان کا سب سے مضبوط دستہ ہے اغیار سے چونکہ ان کے قائد اخوان المسلمین کے بانی حسن البنہ کا قول ہے کہ یہود سے ہمارا جھگڑا مذہبی نہیں ہے ہمارے درمیان دینی جھگڑا نہیں ہے بلکہ قرآن میں تو اللہ نے ان سے دوستی کی تعلیم دی ہے میں نے یہ کئی بار کہا آج بھی جمعہ میں کہا قرآن نے کہا دوستی کی تعلیم دی ان سے دعوت و تبلیغ کی جائے بلکہ یہ بتایا ہے قرآن نے کہ تم یہود کو سب سے بڑا دشمنی میں سخت پاؤ گے یہ یہود اور نصارہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو والا اور برا کی تعلیمات دی تو جب یہ کہتے ہیں تو وہی ان کے مختلف لوگوں کا بیان نکل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہود ہمارے بھائی ہیں نصارہ ہمارے بھائی ہیں ہماری حکومت ہوگی تو پہلے ہم یہود اور نصارہ کو ان کے حقوق دیں گے چنانچہ ہماس روافیس کا پروردہ ہے بالخصوص ایران کا ہماس کے کئی سربراہ مثلا اسماعیل ہنیہ خالد مشل وغیرہ ایرانی مجوسی روافیس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے کیونکہ ایران ہماس کی مالی امداد کرتا ہے یہ روافیس کی تعریف کرتے ہیں بلکہ ایران کی بھی تعریف کرتے ہیں خالد مشل جو وہاں کا ایک لیڈر ہے ہماس کا ایک بار ایران جا کر کہا کہ ہماس ایران کی خومینی تحریک کا روحانی بیٹا ہے ہاں ہماس والا کہہ رہا ہے کہ خومینی تحریک کا روحانی بیٹا ہے حماس پھر خالد مشل نے خومینی ملون کے مزار پر پھول چڑھایا ہے ہاں مہر نیوز کا حوالہ دیا گیا ہے خالد مشل کے حضب اللاتی دیکھئے حضب اللاتی لکھا ہے حضب اللاتی سربراہ حسن نصر اللہ کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں یہ اکثر کانفرنسوں اور اجتماعات میں ملتے رہتے ہیں بلکہ ایران میں خالد مشل نے پوری صراحت کے ساتھ کہا کہ ہم جو بھی ہیں یہ سب امام خومینی کی برکت سے ہیں ہم ہمارے علماء اور عوام جب ان کی تائید کر رہے ہیں اندے بیرے ہو کر تو غور کریں کہ جن کے فکر اور خیال یہ ہے ان کے لڑائی کتنی دینی ہے توہید اور دین سے متعلق ہے اسی طرح ان کے فکری انحرافات کی اور بھی کئی بیانات دیے گئے ہیں اس کے علاوہ حماس اخوانیوں کی طرح مغربی جمہوریت میں یقین رکھتی ہے اس کے کچھ بیانات پیش کیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت کیا اسلام نہیں چاہتے جمہوریت کریں گے بلکہ کمینیزم بھی اگر لوگوں نے پاس کیا تو ہم اسے بھی قبول کر لیں گے غزہ میں حماس کے جرائم یہ ایک انوان ہے میں دو تین چیزیں چھوڑ دیا کہ تحریک فتح کے بہت سارے کارکنان کا انہوں نے قتل کیا ہے بطور خاص یہ دیکھئے حماس کے کارنامے بطور خاص سرایہ شہدہ الاقصہ پر ظلم جاتی اور سروے سے پتا چلتا ہے کہ غزہ میں تحریک فتح کے سیکنوں کارکنوں کا قتل کیا ہے بہتوں کو بلا مقدمہ اور تحقیق کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہیں پر مار دیا جاتا ہے ان کو غزہ میں ان کی حکومت تھی انہوں نے جیلیں وغیرہ بنا رکھ دی غزہ میں سرگر مضاہمت کار تحریک حرکت تمرد کا کہنا ہے کہ خونی انقلاب کے بعد حماس نے سات سو سے زائد فلسطینی نوجوانوں کو بلا جرم کے قتل کیا ہے سات سو فلسطینی نوجوانوں کو باقی مقابلہ کرنے والوں کے قتل کا کوئی شمار نہیں ہے تقریباً چار ہزار کے پیر کارڈ ڈالے تین جمعرات مورخہ دو آٹھ دو ہزار ساتھ کو حی زیتون میں واقع مسجد عرض ربات میں حماسیوں نے ظلم کیا اس طرح کے حماسیوں نے اسلحے کے ساتھ دسیوں جیپ اسلحے کے ساتھ دسیوں جیپ مسجد میں گھسا دی یہ آج جن کی ہم تائید کر رہے ہیں مسجد میں گھسا دی اور مسجد کا محاصرہ کر لیا اور پھر اس میں موجود مسلیان پر گولی چلا دی جس میں سرائع شہدہ الاقصہ کے کارکران بھی موجود تھے رفع کے اندر موجود مسجد ابن تیمیہ کو اگس دو ہزار نوم کو حماسیوں نے منہدیم کر دیا مسجد کو منہدیم کر دیا ہوا یوں کہ حماس کے بعض کارکران نے حماس کا ساتھ چھوڑ کر عبداللطیف موسیٰ کے خیمے میں چلے گئے جن پر حماس نے آر پی جی گولوں اور میزائل سے حملہ کیا اور مسجد ابن تیمیہ میں موجود تیس مسلیان کو قتل کر دیا اسی طرح ان لوگوں کے گھروں کو بھی منہدیم کر دیا اور اس خونی اور جارہانہ قتل و خوریزی کے بعد حماس نے میڈیا میں آ کر صرف اتنا کہہ دیا کہ یہ لوگ حماس کی تکفیر کرتے تھے یعنی حماس والوں کو کافیر کہتے تھے اس لیے مار دیا اور یوسف کردعوی نے حماس کے اس قتل و خوریزی کو جائز ٹھہرایا ایک پریس کانفرنس میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں حماس حق بجانب ہے یوسف القردعوی جو قطر میں اور عام طور سے اخوانی اور جماعت اسلامی والوں کا ایک طریقے سے مرجع ہے علمی اعتبار سے یعنی حماس کے جرائم کو کردعوی نے جائز ٹھہرایا اہل سنت والجماعت کے بہت سارے ان نوجوانوں کو گریفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا اور انہیں سخت سزائے دی گئی اور بہتوں کو قتل کیا گیا محس اس وجہ سے کہ وہ حماس کے افکار سے متفق نہیں جیسے کہ محمود فیاض وغیرہ کے ساتھ ہوا نمبر چھے حماس اپنے مخالفین کے ساتھ جس طرح کے تازیبی سزا دینے کے طریقے اور اسالی بھی استعمال کرتا ہے وہ بہت ہی گھناؤنا اور غیر انسانی ہوتا ہے مظاہرہ کرنے والوں پر بلا وجہ لاتھی شارج کرتے ہیں اور مار کر پیر توڑ دیتے ہیں اور پھر جیل میں لے جا کر غیر انسانی سزائیں دیتے ہیں ظاہر سی بات ہے ایسوں کو تو امریکہ اسرائیلی تائید ملے گی اور وہ جو حملہ آج کر رہے ہیں کیا وہ مسلمانوں کے حق میں ہیں آج غزہ میں جو بمباری ہو رہی ہے بچے بولے عورتیں مارے جا رہے ہیں بوک پیاس سے تڑپائے جا رہے ہیں دواؤں سے محروم کیے جا رہے ہیں کیا اس کی وجہ سے ان کو کوئی درد ہو رہا ہے اس کا کوئی انہوں نے خیال کیا آج تک ہم نے کوئی چیز ایسی پڑھی کہ ان کی حفاظت کے لیے وہ ذمہ داری لے رہے ہیں صرف دھمکیاں دے رہے ہیں اسرائیل کو اور اکسار ہیں یعنی دنیا کو یہ جواز فرائم کر رہے ہیں کہ آپ حملہ جاری رکھئے نمبر ساتھ حماس کے ہاتھوں آیاد مدھون کو سزائیں دے کر مارا گیا بائی طور کے اسے کمال حلوان ہسپتال کے آٹھویں فلور سے نیچے پھیک دیا گیا کیونکہ اس نے حماسیوں کو ایکسپوز کرنے کی دھمکی دی تھی آٹھ غزہ کے لوگوں پر بلا وجہ بھاری بھاری ٹیکس لاغو کرتے ہیں نو حماس کے قبضے کے بعد غزہ میں بیروزگاری کی شرح تیزی سے بڑی ہے جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ کبھی کبھی اس مسئلے کو لے کر احتجاج کرتے ہیں مگر حماس انہیں پیٹ پیٹ کر جیل میں ڈال دیتی ہے غزہ کے اندر دسویں نمبر پر آخری کہ غزہ کے اندر موجود مساجد میں سلفی علماء کو خطابت اور امامت کرنے اور تحفیظ القرآن کے حلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے غزہ میں جہاں حماسیوں کا قبضہ ہے اسی طرح حماس نے غزہ کے اندر شیعہ اور روافظ کے انحرافات اور ان کے عقائد پر بولنے پر پابند لگا رکھی ہے یعنی ان کے ماتحت شیعوں کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے سعودی عرب کے خلاف احل الحدیث کے خلاف سلفیوں کے خلاف آپ جو چاہے بول سکتے ہیں انہی سارے جرائم کے جیسے کہا جاتا ہے کہ حماس نے غزہ کو مقبوضہ در مقبوضہ بنا دیا ایک طرف وہ اسرائیل کی کھلی جیل ہے اسرائیل نے گھیر رکھا ہے اور دوسرا اسرائیل کے ایجنٹ کی طرح یہ لوگ کام کر کے لوگوں کی زندگی کو تنگ کیے ہوئے ہیں اور اسلام کی سچی تعلیمات کو لوگوں سے روکنے کی کوشش کی ہے یہ آخری بات دو بڑے علماء کا کہ حماس کے تعلق سے علماء کے اقوال کے عنوان سے انہوں نے دو قول نکل کیے میں صرف وہ پیش کر کے اپنی بات کو سمیٹ ہوں کہ شیخ علمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ حماس جو غزہ پر قابض ہے وہ کوئی اسلامی تحریک نہیں ہے خواہ آپ کو اچھا لگے یا برا یہ دیکھئے حق کی گواہی دینے والے یہ علماء ہم کو کچھ لوگ بولتے ہیں مد بولو نام مت لو ہمارے میں نے دیکھا عرب علماء میں منحرف لوگ جس سے عوام گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں ان کو کھل کھل کر بیان کرتے ہیں اور ان سے بارے میں کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے شیخ ابن باز نے ایک کتاب ہے جس میں عالم اسلام کی اس وقت کے بیشتر بڑے بڑے کبار علماء کے فتوے ہیں اخوان المسلمین کے بارے میں کہا کہ آپ کو اچھا لگے یا برا کیونکہ اگر وہ اسرائیل سے جہاد کرنے میں مخلص ہوتے علامہ الوانی کے قول کا ترجمہ ہے کیونکہ اگر وہ اسرائیل سے جہاد کرنے میں مخلص ہوتے تو پہلے اس کی تیاری کرتے کہاں ہے تیاری آج کے ماحول میں دیکھ لیجئے کہ ان کی حرکت کا نے اسرائیل کو غزہ کی ایٹ سے ایٹ بجانے کی کا جواز فراہم کیا اور لوگوں کی تائید اور مدد بھی مل رہی ہے مسلمان دنیا جو ہے بے بس ہیں سلسلت الحدہ و نور نامی کیسیڈ نمبر چار سو نواسی یہ حوالہ دیا گیا ہے دوسرا قول نکل کے شیخ مقبل بن حادی رحمہ اللہ یہ بہت بڑے عالم یمن کے گزرے ہیں ابھی ماضی قریب میں نے سچ کہا تھا کہ حماس کو جب بھی سیاسی شیخ مقبل کہتے ہیں کہ حماس کو جب بھی سیاسی بالا دستی حاصل ہوگی وہ اہل توحید کے ساتھ وہی کریں گے جو افغانستان میں کیا گیا کہ انہیں گولوں اور توپوں سے مارا گیا مزید آپ نے کہا کہ حماس ایک حزبی جماعت ہے حزبی گروہ بندی والی حزبی جماعت ہے انجام دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سنت کا ایک دشمن ہے یہ ایک دھڑا سنت کا دشمن ہے توحفت المجید مجید صفحہ نمبر 145 یہ بھی میں نے جو حماس سے متعلق کچھ باتیں نکل کی صرف اس لیے ہاں ہماری کوئی ذاتی دشمن ہی نہیں ہے اگر کوئی غلط ہم کو اختلاف ہے میں نے بھی کہا اگر وہ صحیح کام کرے تو ہمارا ہمارا دین ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ صحیح کی تائید کی جائے اگر غیر مسلم بھی صحیح کرے گا تو ہم اس کی تائید کریں گے یہ انصاف کا تقاضہ ہے تو ہم عدل کی انصاف کی گواہی جب دینے جا رہے ہیں تو جو حقائق ہیں انہیں پیش کیا جائے اس کو نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک میزاج بن گیا کہ جن کی تائید کرنی چاہیے ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں جن کی مخالفت کرنا چاہیے ہم ان کی تائید کرتے ہیں اور خوابوں کی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے دشمن ہمارا اسی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں کہ جو اچھے ہیں ہم کو برا بنا کر دکھاتے ہیں آج دنیا میں آپ دیکھئے کہ جو اہل حق ہیں عالمی میڈیا بھی ان کی مخالفت کرتا ہے اور مسلمانوں کے اندر اس قسم کی تحریکیں بھی ان کو دمکیاں دیتے ہیں ان کے چہرے کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں ان کی معمولی غلطی مل جائے شاہے وہ ثابت نہ ہو اس کو خوب شور ہنگامہ مچا کر عام کرتے ہیں اور ان کے معافقین بڑے بڑے گناہ کریں کفر کریں شرک کریں روافع سے یہود و نصارہ سے پیکٹ کریں ان کی مدد کریں ان سے مدد لے ویں یہ ساری چیزوں پر خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے ان حقائق کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو واقعات کا صحیح تجزیہ کرنے کے لائق ہوں گے ہم گہرائی میں جائیں گے خبروں کے پیچھے اصل حقیقت کو سمجھنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہوگی اور جب یہ چیزیں ہوگی تو ہم انصاف کا ساتھ دینے والے بنیں گے اور اللہ کا حکم ہے کہ خوب انصاف کے قائم کرنے والے بنو اپنے گھر میں بھی انصاف کیجئے اور عالمی معاملات میں بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں تو وہاں آپ انصاف کی بات کہیے ورنہ آپ خاموش رہیے اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے تعلیمات پر کما حق ہو اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں سرخ و روح اور کامیاب بنائیں آج جو بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے خاص طور سے غزہ کی پٹی میں مظلوم مسلمانوں پر نہت عوام پر جو کچھ ظلم ہو رہا ہے پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ ان کی مدد فرمائے حفاظت فرمائے ان کو ضرورت کی چیزیں فراہم کرنے کا راستہ بنائے اور ظالموں کو توڑ دے وے ان کی طاقت اور منصوبوں کو ختم کر دے وے ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دے وے اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم دین کے صحیح دائرے میں رہتے ہوئے جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے کرنے کی توفیق دے وے اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے اپنے دین کے حق کو ادا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں دنیا اور آخرت میں کامیابی پائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن